شیو جوم جاؤ شیو جوم جاؤ پرواز کرو کیوں فخر سے سر اٹھا کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہی سرات ایمان پر صرف شیئے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا سرات حق پر صرف تم ہی سرات ایمان پر صرف شیئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علا بحوله ودنا بطوله مانح كل غنیمت وفاضل وکاشف كل عظیمت وآزل احمده على عواطف کرمه وسواب غی نعمه و اومن به اولا بادیا و استهدیه قریبا هادیا و استعینه قاهرا قادرا و اتوکل علیه کافیا ناصرا ثم السلام و الصلاة علی امینه علی وحیه و نجیبه من خلقه و صفیه من عباده امام الرحمن و قائد الخیر و مفتاح البرکه سیدنا و نبينا ابل قاسم المصطفى محمد وعلى اهل بیته الطیبین الطاهرین الذین اذهب الله عنهم الرجسا وطهرهم تطهیرا و لاسی ما بقیت الله فی الارضین و حجته فی العالمین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه فدا و اللعن الدائم على اعدائهم و غاص بی حقوقهم و جاحدی مناقبهم و منکری فطائلهم من الان الى ابد الابدین فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجینی من القوم الظالمین صدق الله العلي العظیم اللہم صل على محمد و آل محمد اللہم کن لبليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عینا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فیها طویلا اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم الشریف و احترم ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ امید کرتے ہیں کہ جہاں بھی ہیں اور اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالی آپ سب کو سلام تھی دے اللہ تعالی ہمارے دلوں میں نور مودت اہل بیت علیہم السلام زیادہ اجاگر فرمائے اور پروردگار عالم ہمیں ابی عبداللہ امام حسین علیہ السلام اور حضرت امام علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام ہمھ کے سچے شیعوں میں شامل فرمائے اور پروردگار عالم ہمیں ان کی Wisط کرنے کی اور ان کے مذہب کے احیاء کرنے کی توفیق انایت فرمائے اور پروردگار عالم ہماری عمواد کی مغفرت کرے اور ہماری اولاد کی مغفرت کرے اور ہماری مغفرت کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی عثرت پاک علیہم السلام اور ان کی صحبت حوز کوسر پر ہمارے اولاد کے نصیب فرمائے اللہم صل على محمد و آل محمد مہترم ناظرین آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنے موضوع کو جاری رکھیں گے اور اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ کیا امام حسین علیہ السلام نے یزید کے خلاف قروج کیا تھا انقلاب کیا تھا وہ جیسے جماعت مریعہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بلکہ جماعت دجالیہ اور زیدیہ کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی ظلم ہو آپ پہ واجب ہے کہ آپ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور اس سے دشمنی کریں اور اس کے خلاف جد جہد کریں یا یہی طریقی کار تھا امام حسین علیہ السلام کا یا یہ طریقی کار نہیں تھا ان کا اس سوال کی طرف انشاءاللہ تبارک و تعالی آتے ہیں اور اس کا ڈائریک جواب اس پروگرام میں اور نیکش پروگرامز میں آپ کے خدمت میں پیش کیا جائے گا تو میرے محترم ناظرین امام حسین علیہ السلام ہمارے مولاں ہیں ہمارے آقاں ہیں امی ابرار علیہ السلام حجج الہی ہیں ہم بغیر کسی تعصب کے اور بغیر کسی پریجیڈس کے اور بغیر کسی پری کنسیف نوشنز کے اور بغیر کسی ما قبل ذہنیت کے ہمیں چاہیے کہ کھلے ذہن کے ساتھ دیکھیں کہ خود اہل بیت علیہ السلام نے کیا فرمایا اور تاریخی شواہد کیا کہتی ہیں اور ان کے احادیث میں ان کے فعال میں ان کے اقوال میں کس مذہب کو اور کس مکتب کو اور کس جہت فکری کی تائید ہے امام حسین علیہ السلام کی جو شہادت نصیب ہوئی ہے وہ کیسے اور کس طرح اگر انہوں نے انقلاب کیا ہے تو ہماری سر آنکھوں پر لعنت ہے اس پر جو ان کے انقلاب اگر انہوں نے انقلاب کیا ہے اس پر اس کو اتراز ہو اگر انہوں نے انقلاب نہیں کیا اور وہ سابر تھے جیسے ان کے والد گرامی تھے اور ان کے اولاد تحرین علیہ السلام تھے اور تقیہ کرتے تھے اگر یہ ان کا طریقہ کار تھا تو جو اس پر اتراز کرے اس پر اللہ کی لعنت ہے اور وہ مذہب تشیént سے خارج ہے یا اس شخص کا نام ہے جو ایمہ تاہرین علیہ السلام کے سامنے تسلیم ہے دین ان سے لیتا دین ان پہ نہیں سمتا اپنا ایڈیالوجی ان پہ امپوز نہیں کرتا تو میرے محترم ناظرین امام حسین علیہ السلام کا سیرہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات میں اور ان کے بعد ابو بکر نے خلافت غصب کیا ہے اس کے بعد عمر نے غصب کیا ہے پھر عثمان نے غصب کیا ہے پھر معاویہ نے غصب کیا ہے اور آخر میں یزید کی باریات تو حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو رویت تھا ان کے والد گرامی کے رویے سے مختلف نہیں تھا ان کے باہی امام حسین علیہ السلام کے رویش سے مختلف نہیں تھا اور ان کے فرزن حضرت امام زین العابدین سید الساجدین علیہ السلام اور حضرت امام باقر علوم الرحمن علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے رویہ سے مختلف نہیں ہے بقیہ اممہ علیہ السلام کا رویہ اور ان کے روش تغات عصر کے سامنے سبر کا ہے اور تقییہ کا ہے لیکن امام حسین علیہ السلام کا روش اور تقییہ اور ارض عمل اور ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اختصار کے ساتھ حضرت امام حسین علیہ السلام کو دیکھیں ابوباکر عمر عثمان کے ساتھ کے ساتھ ان کا رویہ تو بہت واضح ہے ان کے بابا کے زندگی جو ان کا تاکہ سبر کریں تقییہ کریں اور دیکھیں حالات کس طرف جاتی ہے یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا رویہ تھا غاسبان امامت اور قاتلین حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ اور غاسبین فدق کے ساتھ اور یہی حضرت امام حسین علیہ السلام کا معاویہ کی طرف آتے ہیں جب معاویہ کے ساتھ صلح ہوئی ہے اور یہ بہت ایک تلخ واقعات ہیں تاریخ اسلام کے کہ لوگوں نے جب سات چھوڑ دی ہے اور اپنوں نے جب غداری کی ہے جن لوگوں نے بیعت کی تھی حضرت امام حسن مучطبع علیہ السلام اور یہ جماعت و مریعے کے لوگ تھے عراق کے لوگ یہ شیعہ لوگ نہیں تھے انہوں نے غداری کی حضرت امام حسن مجطبع علیہ السلام سے اور وعدہ کیا معاویہ کو کہ آپ جو چاہتے ہیں وہ ہی کریں گے آپ پیسے دیں دیں ہم ان کو آپ کے حوالے کریں گے امام حسن مجطبع علیہ السلام و السلام نے حکومت معاویہ کی سپورٹ کر دی اور اس شرط کے ساتھ کہ وہ شروط بہت سارے رکھتے ہیں بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت بہت لگے گا تو اس سلح کے معاویے میں حضرت امام حسین علیہ السلام بلکل امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو اعتراض نہیں تھا اور بلکل اس شروط کے تمام بندوں پر وہ پابند رہے رجال کشی میں روایت موجود ہے کہ حضرت امام حسین علیہ اسلام امام حسین علیہ السلام دونوں نے معاویہ سے بیعت کی اور ان کو حکومت ان کے حوالے کر دی عثمالعون کے حوالے کر دی اور یہ تقیئے کا زمانہ ہے اور یہ ایک اقراح کا بیعت تھا نہ یہ کہ رضا کا بیعت ہے سمجھ میں آ رہی ہے کہ اگر وہ بیعت نہ کرتے تو وہاں پر وہ سب شہید ہو جاتے ہیں وہی جو کربلا میں واقعات ہوئے ہیں اس سے بہت بڑے اسکیل پر اس زمانے میں پیش آتے ہیں اس کے متعلق ہم نے بات کیا اس سے زیادہ بات نہیں کرتے اب معاویہ نے حکومت سنبھالی ہے اور وہ ہر طرح سے ظلم کرتا ہے ملاعظہ کریں میرے محترم ناظرین اور اس ظلم کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا کیا موقف ہے ان کا مادل کیا ہے وہ کیسے وہ عمل کرتے ہیں کتاب سلیم ہے اس کتاب میں میرے محترم ناظرین ملاعظہ کریں یہاں پر حدیث نمبر ہے حدیث العاشر حدیث العاشر میں آگے جا کر صفحان نمبر چھے سو تیس میں ابان حضرت امام محمد باقر علوم الرحمن علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جو خلفان آل بیت علیہ السلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عضرت پر ظلم کیا ہے اور قریش نے ظلم کیا ہے اور امت نے ظلم کیا ہے اس کا ایک مختصر بیان کرتے ہیں کہ کیسے کیسے ظلم ہوئے میں کبھی اس کو حدیث تفصیل ہے کئی صفحات کا ہے میں نہیں پڑھتا اس سب کو لیکن اس میں یہ جملہ ملاحظہ کریے ملاحظہ کیجئے کہ فرماتے ہیں جب ظلموں کا وہ ذکر کرتے ہیں وکان عظم ذلك وکثرته في زمن معاویہ بعد موت الحسن علیہ السلام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم پر جو سب سے زیادہ ظلم ہوئے سب سے زیادہ جو ظلم ہوئے ہم پر اور ہماری شیون پر کس کے زمانے میں ومعاویہ کے زمانے میں امام حسن علیہ السلام کی شهادت کے بعد فقتلت الشیعتو في كل بلدت شیعا کو حر سر زمین پر قتل کیا جاتا تشیون کو محبین آل البیت علیہ السلام کو اصحاب امیر المؤمنین علیہ السلام کو انصار امام حسن علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام کے محبین کو قتل کیا جاتا تا زبہ کیا جاتا تا وَقُطِعَتْ عَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ صرف قتل نہیں کرتے تھے ہاتھ کٹتے ابھی جو پارچنار میں ایک دو واقع ہوئے ہیں نا سر کٹے ہیں اس سے بہتر ان کے مامو معاویہ نے کیا اشیوں کے ساتھ اس زمانے میں ہاتھ کٹتے تھے پیر کٹتے تھے پھر کیا کرتے تھے وَسُولِبُ اور اس کو اس شخص کو کیا کرتے تھے اس کو لٹکاتے تھے درختوں سے کجور کی درخت سے کہ اسی طرح یہ اب مر جائے دیکھے نا یا زبہ کر کے اس کا لاشے لٹکاتے تھے درخت سے تک لوگ دیکھیں ویور کئی مہینے ادھا لاشے رہتے تھے درختوں پر وَسُولِبُ عَلَى التُحْمَتِ وَالْظَنَّةِ مَن ذِكْرِ حُبِّنَا وَالْإِنْقِطَاعِ عَلَيْنَا صرف نا صرف خالص شیون کو نای صرف اگر کسی شخص پہ تهمت لگتا تھا کسی شخص کی متعلق رپورٹ عَتی تی گمانو تاتا کی یہ محب آل البيت علیہم و السلام ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا چہنے والا ہے اور یہ امام حسین علیہ السلام کا چہنے والا ہے یہ فاتح خیبر امیر المؤمنین علیہ السلام کا اس کے دل میں محبت ہے اس کو صرف اس رپورٹ کی بنا پر اب ثابت ہو جائے نہ ہو جائے وہ جو پکے صحابی تھے امام حسین علیہ السلام کے صفین والے جمل والے ان کو سب کو تو زباہ کر دیا دیکھئے نا اب رپورٹ جو آتا ہے کہ فلان شخص ایسا ہے ان کو کیا کیا جاتا تھا قتل کیا جاتا تھا قتل کیا جاتا تھا جو اس طرح ہم سے محبت رکھتا تھا یہ کتاب الاحتجاج لتبرسی ہے میرے محترم ناظرین چاب مؤسسات العالمی للمتبعات یہ کب کس کے بات ہے معاویہ کی حکومت کی بات ہے جز اثانی اب اس ظلم کے سامنے ہم دیکھیں گے کہ امام حسین علیہ السلام کا روش کیا تھا ٹھیک ہے نا پھر آئیں گے کہ بیعت کا مطالبہ کیا گیا عزیزید کے زمانے میں وغیرہ کتاب احتجاج جز اثانی چاب العالمی للمتبعات بیروت میں یہاں پہ ملاعظہ کری ہے صفہ نمبر 295 میں یہ طویل روایت ہے کہ معاویہ علیہ الحاویہ آتا ہے مدینہ منورہ وہاں پہ اعلان کرتا ہے یہ روایات کتاب السلائم میں بھی موجود ہے مجھے جہاں تک یاد پڑھتا ہے کتاب السلائم میں امام محمد باقر علیہ السلام سے مروی ہے معاویہ کے جانب سے پروکلیمیشن اعلان نامہ جاری ہوا کہ برعت الزمہ کہ اس شخص کا جان و مال حلال ہے جو ایک حدیث نقل کرے ایک روایت نقل کرے کہ مناقب علی و فضل اہل بیت مناقب سید المسلمین امیر المعنین علیہ السلام کے شان میں اور اس کے اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت میں کسی کو حق نہیں ہے پورا سینسرشپ بھائی جو نقل کرے نہ چاہے وہ کسی قبیلے کا اس کے شیعہ ہو یا نہ ہو حدیث نقل کرے اس کا جان و مال مباحہ وی وکان عشد بن ناس بلیتاً اہل الكوفہ اس زمانے میں سب سے بلا کس پہ آیا الكوفہ والوں پہ لکثرت من بہا من الشیعہ کیونکہ وہاں پہ شیعہ بہت تھے وہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے محبین بہت تھے فَاسْتَعْمَعَلَ زِيَادِ بِنِ عَبِيْهِ وَضَمَّ الْإِلَيْهِ الْعَرَاقَيْنَ الكوفہ والبسرہ زیاد ابن عبی جو ایک بہت سفاق اور بہت خونخار آدمی تا اس کو کوفے کا گورنر بنا دیا اور بسرہ کو بھی اس میں ملحق کر دیا اس زمانے میں کوفے اور بسنے کا جو گورنرشپ تھا یہ پورا آپ کا بسرہ سے لے لیں بحرائن وغیرہ یہ بھی اس میں آ جاتا تھا کوئیت وغیرہ بحرائن یہ بھی کوفے میں آ جاتا تھا بسرہ کے گورنرشپ میں آ جاتا تھا اور مشرق کی طرف آپ کا جو تہران ہے نیشہ بور ہے خوراسان یہ سب کو بسرہ کے ماتات ہوتا تھا کوفے کے ماتات ہوتا تھا یہ سب کا یعنی ایک بادشاہت ہے بہت بڑی بادشاہت یہ سب اگزیاد کو بنا دیا فَجَعَلَ يَتَّتَّبِعُ الشِّعَةُ وَهُوَ بِهِمْ عَارِفِ اس شخص کا کام یہی تھا اس گورنر کا کیونکہ یہ پہلے کوفے میں بہت رہ چکا تھا امیر المعنی علیہ السلام کے زمانے میں یہ شیعوں کو جانتا تھا تو اس نے جستجو کرنا تلاش کرنا شروع کیا شیعوں کو کیونکہ یہ شیعوں کو جانتا تھا جستجو کرتا یقتلوہم تحت کل حجرین ومدر ہر پتر اور ہر مٹی کے دیر کے نیچے ہر پتر اور مٹی کے دیر کے نیچے یعنی ہر جگہ ہر جگہ یہ اب شیعوں کو جہاں اس کو ملتا تھا قتل کرتا تھا وَأَخَافَهُمْ اور عجیب خوف اور دہشت کی حالت تاری ہو گئی تھی شیعوں پر وَقَتَعَ الْأَيْدِيَ وَالْأَرْجُلْ وَسَلَبَهُمْ فِي جُضُوعِ النَّخِلْ ہاتھ کاٹتا تھا لوگوں کے پیریں کاٹتا تھا ٹھیک ہے نا اور ان کو لٹکاتا تھا زندہ کجور کی درخت سے وَسَمَلَ أَعْيُنَهُمْ لوگوں کے آنکھوں میں کھیل توڑے کے ساتھ کھیل لگاتا تھا ایسے ایسے سخت زمانہ تھا ٹھیک ہے نا وَتَرَدَهُمْ وَشَرَدَهُمْ لوگوں کو متفرق کر دیا فراری ہو گئی اشیاء ختم ہو گئے ختل عام اور معاویہ کی حکمت سنہ چالیس سے لے کر سنہ ساٹھ تک ہے بیس سال اس کے بعد بھی ختم نہیں ہوا ہے اس کے بعد یزید کی حکمت آئی اس کے ساتھ بنی مروان کی حکمت آئی حجاج بنی عصف کی حکمت آئی یہ چلتا رہی ہے سلسلہ حَتَّى نَفَوْا عَنِ الْعِرَاقِ فَلَمْ يَبْقَ بِهَا اَحَدٌ مَعْرُوفٌ مَشْهُورٌ یہاں تک عراق بالکل خالی ہو گیا شیوں سے وہاں پہ کوئی قابل لنشاندہی شخصیت شیوں کی باقی نہیں رہی یا اگر کوئی شیعہ ہے یا تو مقتول ہے قتل ہو چکا ہے یا وہ مسلوب ہے اس کو سولی پر چڑھایا گیا ہے یا جیل میں ہے یا باگ گیا ہے بھئی مفرور ہو گیا ہے لپتہ ہو گیا ہے چلا گیا ہے ٹھیک ہے نا وَكَتَبَ مُعَاوِيَةُ الَا جَمِعِ اُمَّالِهِ فَي جَمِعِ الْعَمْصَارِ مُعَاوِيَةُ نے پورے عالم اسلام میں آرڈر جاری کیے فرمان جاری کیے کہ کسی بھی شیعہ اور احلیبیت علیہ السلام کے چہنے والے کی شہادت کسی کورٹ میں مقبول نہیں ہے اگر کوئی شخص آئے شیعہ اس زمانے میں کس کو بولتے تھے شیعہ اس کو بولتے تھے جو احلیبیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہو ابوباربرآن رومر سے بھی محبت کرتا ہے تو کوئی بات نہیں بس امیر الموین احلیبیت علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اگر کوئی محب احل بیت ہے تو اس کی شہادت مقبول نہیں ہے اور جو عثمان کو چاہے عثمان کو عثمان اور بنیمیہ سے محبت کرے اس کو قریب لاؤ اس کو انعام دے دو اس کو پیسے دے دو اس کو عزارت خانے دے دو اس کو بڑے بڑے اہدے دے دو ٹھیک ہے نا برتی کرو فوج میں وغیرہ وغیرہ اچھا پھر اس نے کہا کہ جو عثمان کے فضیلت میں حدیث نقل کرے ہو اس کو اتنا پیسہ دے دو فضائل بہت بڑھ گئے ہیں یہ سب موجود ہے اب میں عربی نہیں پڑھتا اس میں ٹائم بہت لگے گا اب کہا کہ بھئی عثمان کے فضائل بس کرو اتنے جھوٹے حدیث بڑھ گئے نا عثمان اب کہتا ہے شیخین کے فضائل میں حدیث نقل کرو یہ شیعہ نے بھی روایت کیا مخالفین نے بھی یہ روایت کیا دونوں طرف سے روایت ہے مدائینی جو مخالفین علی ابن المدائینی مخالفین کے اس نے بھی روایت کی کتاب الاحداف میں اچھا اس کے شان میں حدیث نقل کرو شیخین کے شان جو بھی امیر المؤمنین علیہ السلام کی فضائلت ہے اس کے مقابلے میں صحابہ کے لیے حدیث نقل کرو کہ صحابہ بھی ایسے ہیں صحابہ بھی صحابہ کی بڑی شان ہے کہ صحابہ میرے وزیر ہیں شیخین میرے وزیر ہیں شیخین پتہ ہے بھلے کیا چیز ہیں بھئی کہ صدیق ہیں کہ فاروق ہیں وہ عجوٹیا حدیث و زمانے میں بنائیں گئی اس زمانے میں زیاد ابن عبی نے زیاد ابن عبی نے خطل کا معاویہ کو فی حق الحضرمیین کہ حضرموت کے لوگ حضرموت کہتے ہیں ساؤتھ ارابین پیننسلہ جزیرات العرب کا جنوب کا جو علاقہ ہے یعنی مکہ اور مدینہ کے جنوب کے علاقے یمن کے بورڈر تک یہ بہت وسیع علاقہ ہے اس کو حضرموت کہتے ہیں اس میں بہت سارے قبائل رہتے ہیں الحضارمہ یہ حضارمہ جو ہیں یہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں کیونکہ یہاں رسول صلی اللہ علیہ السلام کے زمانے میں امیر المومن علیہ السلام نے ان علاقوں کو فتح کیا تھا تو وہاں کے لوگ بہت محبت کرتے تھے امیر المومن علیہ السلام سے اور یمن کے لوگ بھی تو اس نے خط لکھا انہم علا دین علی وعلا رأیہ یہ علی علیہ السلام کے دین پر ہیں اور علی علیہ السلام کے عقیدے پر ہیں یہ لوگ حضارمہ معاویہ نے جواب میں زیاد کو لکھا معاویہ نے جواب میں خط لکھا کہ جو بھی علیہ السلام کے دین پر ہیں جو بھی علیہ السلام کے عقیدے پر ہیں اس کو قتل کرو تو زیاد نے کیا کہ اس نے نہ صرف قتل کیا بلکہ ناکے کار کے قتل کیا پہلے اس کا ہونڈ کارتا تھا کان کارتا تھا شکل اس بیچارے کا شیئے کا حلیہ اس طرح بگاڑتا تھا پھر زبا کرتے تھے لوگ ایسا دور تھا اچھا پھر معاویہ نے فرمان صادر کی انذروا من قبلكم من شیعت علی واتہمتموہ بحبہ فاقتلوہ وَإِنْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةِ فَاقْتُلُوهُ عَلَى الطُحْمَتِ وَالْظَنَّتِ وَالشُبْحَا تحت کل حجر معاویہ نے خات لکا بھئی دیکھو اپنے علاقے میں سب گورنوں کو جو بھی وہاں پہ شیعہ اس کو قتل کرو اور اگر ثابت نہیں ہوتا کوئی شخص شیعہ ہے اس کے متعلق تمہیں رپورٹ ہوتا ہے تمہیں گمان ہے بھئی تمہیں شبہہ ہے کہ یہ شیعہ قتل کرو اللہ قسم کہا ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں قتل کرو قتل کرو جہاں بھی ہر پتر ہر درخت کی نیچے مل جائے قتل کرو زباہ کر دو حَتَّى لَوْ كَانَ الرَّجُلُ تَسْقُتُ مِنْهُ كَلِمَتُونَ ذَرَبَتْ اُنُقُوهُ وَذُرِبَتْ اُنُقُوهُ یہ حالت یہ بنی تھی کہ اگر کسی کے مو سے کوئی جملہ نکلتا تھا کسی شخص کے مو سے تو اس کے بعد سے یہ کسی کو اہم ہوتا تھا کہ یہ شیعہ ہوگا یا حلیبائید علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اس کا گردن کٹا جاتا تھا معاویہ کا زمانے کی بات ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یزید بڑی چیز ہے نہیں 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 یزید بڑی چیز ہے نہیں معاویہ یزید کا باپ ہے حَتَّى لَوْ كَانَ الرَّجُلُ يُرْمَى بِالْزَنْدَقَتِ وَالْكُفْرِ كَانَ يُكَرَّمْ وَيُعَظَّمْ وَلَا يُتَعَرَّضْ لَهُ بِمَكْرُوحِ اگر کوئی شخص اوٹا تھا نم اس کے خلاف یہ رپورٹ آتا تھا اس پہ یہ مشہور ہو جاتا تھا کہ یہ ملحد ہے یہ زندیق ملحد ہے اس کی کوئی پروانی تھی کسی کوئی اس کو نہیں چیارتا تھا کوئی اس کو نہیں چیارتا تھا ٹھیک ہے نم بلکہ اس کا احترام ہوتا تھا وہ بڑا معزز اپنی زندگی کو زارتا تھا وَالْرَجُلُ مِنَ الشِّعَةِ لَا يَأَمَنُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ بَلَدٍ مِنَ الْمُلْدَانِ لَا سِيهِمَا وَالْكُفَ وَالْبَصْرِ لیکن شیون کی آلت تھی کسی کو سیفتی نیتی به بالخصوص کفا اور بصرام حتى لو أن آحدا منهم عراد أن يلقي سرًا إلى من يثق به لأتاه في بيته فَيَخَافُ خَادِمَهُ وَمَمْلُوكَهُ فَلَا يُحَدِّثَهُ فَلَا يُحَدِّثُهُ إِلَّا بَعْدَ عَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ الْأَيْمَانَ الْمُغَلَّضَ فرماتے ہیں کہ حالت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے شیئے کو جانتا تھا سب تو چھپا رہے ہیں نا کم شیئے ہیں اگر کوئی دوسرے کو جانتا ہے کہ فلان شخص یہ ہے تو اس کے گھر آتا کہ چھپے اگر کوئی بات کرنی ہوتی نا چھپکیس ہے خادم کو گھر سے نکال دو نوکر کو نکال دو کوئی اور اجنبی نور اکیلے گھر میں جلدی سے وہ بات کرو جو دل کی بات ہے اور پھر قسم دیتا ہے تسامنے والے کو تجھے قسم ہے کہ یہ بات کے بھی نہیں کہنی ہے آپ نے کہاں پہ نہیں کہنی ہے ٹھیک ہے نا آپ جو ہے اس طرح اس کو اس بات کو چھپائیں تو اس وجہ سے اور یہ سختیاں بڑھتی گئیں اور جوٹیا حدیث کا جو ہے نا یہ سالوں سال بنی امیہ کے دربار یہ کہاں نا جوٹیا حدیث شیخین کے حق میں آئیشہ کے حق میں عثمان کے حق میں یہ پہلتی کہ صحابہ کے حق میں اہل بیت علیہم السلاة و سم کی شیعوں کو قتل کیا جا رہا ہے اچھا اور یہ اس بات کے شواہد اور دلائل واضح دلائل جماعت واریہ کے کتب میں بہت زیادہ ہے کبھی اگر آپ میری سپیچیز کو دیکھیں تو میں نے اپنے سپیچیز میں متفرق مختلف مقامات میں میں نے ذکر کیا احادیث پیل گئیں بچوں کو جوٹی جوٹیا حدیث پڑھائی جاتی تھی مساجنیں پورے عالم اسلام میں وہ بچے بڑے ہو گئے عالم بن گئے پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو سکھایا پھر ان کے شاگردوں نے سیکھا کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ سب جوٹیا حدیث ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ سب سے یہ حدیث ہیں ٹھیک ہے نا اور آج تک وہ سلسلت جاری ہے اچھا اس زمانے میں سب سے زیادہ جو علماء تھے علماء جو تھے وہ سب ان کی بلا سب سے زیادہ تھی کیونکہ علماء کو ہمیشہ پیسوں کی جو ہے پیسوں کی لالچ ہوتی ہے جو ان کو پیسہ جس طرح سے دے دے وہ اسی طرح سے اسی کے لئے وہ تقریر کریں گے اسی کے شان میں قصیدیں پڑیں گے تو معاویہ نے جب یہ سلسلہ کھول دیا پورے عالم اسلام میں حدیث شریف یہ فرماتا ہے وہ یہ مخالفین کے کتب میں بھی موجود ہیں کہ امیر بالمعنی علیہ السلام کے متعلق اگر کوئی ایک جملہ اس کی مو سے نکل ہے اس کا سر کٹ جاتا ہے شیخین کے فضائل بیان کرو تو آپ کو رتبے ملتے ہیں تو کیا ہوا اس کا نتیجہ اس کا نتیجہ ہوا کہ جو بھی شخص دربار میں یا کسی گورنر کے پاس کسی جنرائل کے پاس کسی مقامی وہاں پہ جو امیر ہے جو والی ہے جو گورنر اس کے سامنے اپنی عزت بڑھانا چاہتا ہے پیسے لینا چاہتا ہے عہدہ لینا چاہتا ہے تو شیخین کے حاق میں حدیث نکل روئے چیوں کے خلاف حدیث نکل کرو تو اس کا کیا ہوا کہ کہ یہ دربار کے لیے اور کورٹس کے لیے اور وہاں معاویہ کے جو کارندے ہیں ان کے سامنے اپنی عزت بڑھانے کے لیے ایک حدیث نکل کرو آپ کے بڑی عزت ہو جائے گا حدیث بن جاتے تھے اس طرح ان کو اموال ملتے تھے باغات ملتے تھے گھر ملتے تھے جو اس طرح کی زیادہ زیادہ حدیث نکل کرے حتی صارت احادیثم و روایاتم اندن حم حق و صدقہ تو یہ حدیث جب لوگوں کو سکھائے گئے بچوں کو سکھائے گئے بچے بڑے ہو گئے پڑے ہو گئے اسی حدیث سن سن کر کسی نے ان کو بتایا بھی نہیں کہ حدیث جھوٹے ہیں تو یہ انہوں نے تلقیئے کی کہ حدیث صحیح ہیں بھئی اور صحیح ہے کہ ابو بکر کی بڑی شان بڑی فضیلتیں جی عمر کی بڑی فضیلتیں جی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ اسلام کو عزت اس طرح کی بات دیں انہوں نے روایت کی اس کو سکھا بھی اور انہاں حدیث سے محبت کی اور اس حدیث کے بنا پر کسی سے محبت کرتے تھے کسی سے بغض کرتے تھے اور یہ ان کا پکا عقیدہ بن گیا اچھا آگے والے جو نسلتیں ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حدیث جھوٹی ہیں اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ حدیث جھوٹے ہیں وہ روایت بھی نہیں کرتے اور اس پہ ایمان بھی نہیں رکھتے لیکن حالت یہ ہو گئے کہ شیعوں کو سب قتل کیا گیا اور جھوٹے علماء کو اموال دیئے گئے تو دین ہی بدلا گیا معاویہ کے زمانے میں دین ہی کو بدلا گیا اور پر یہ سلسلتا چلتا رہا بنی امیہ کے آخر تک بر بنی عباس کے ساتھ بھی چلتا رہا یہ ختم نہیں واقعی یہ سلسلہ آج تک جاری ہے پھر امام علیہ السلام فرماتے فَلَمَّا مَاتَ الْحَسَنِ بْنُ عَلِيٍّ اِزْدَادِ الْبَلَا وَالْفِتْنَةِ معاویہ کے حکومت کے آغاز سے یہ فتنہ شروع ہو گیا اور جب امام حسن مجتبع علیہ السلام کی شہادت ہو گئی یہ فتنہ بڑھ گیا ہے امام حسن علیہ السلام کے شہادت کے ساتھ یہ شدید ہو گیا ہے فَلَمْ يَبْقَ لِلَّهِ وَلِيٌّ اِلَّا خَائِفٌ عَلَى نَفْسِهِ اللہ کا کوئی مومن نہیں تھا دنیا میں مگر یہ کہ وہ خوف میں رہتا تھا اب آج مجھے قتل ہوگا کل مجھے قتل ہوگا آج میں اپنے بیٹے کا لاشا دیکھوں گا کل دیکھوں گا آج مجھے پکڑ کے میرے آنکوں میں کیل مار کے میرے ہونٹ کاڑ کے میرے ناک کاڑ کے مجھے سولی پہ چڑھا دیں گے یا کل کریں گے ٹھیک ہے نا سب یا خائف ہیں او مَقْتُولِن او تریدین او شریف یا یہ مقدول ہیں یا 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 فرار ہو چکے ہیں بہت سارے غلاپتہ ہو گئے کوئی ہندوستان چلا گیا کوئی پتہ نہیں آرمینیا چلا گیا وہاں پہ بھئی جا کے کسی گاؤں میں رہو اپنا نام بھی نہیں بتاؤنا کہ وہاں پہ کسی کے غلام بچا انہوں کری کرو جان بچانا تو اس طرح جو ہے لوگ برباد ہو گئے شیئے اچھا معاویہ کے موت سے پہلے یہ حالت چلتا رہا امام حسین علیہ السلام نے حج کیا وہاں پہ ان کے بنی حاشم کی بھی لوگ تھے تو انہوں نے حج کے مقام پر منا میں خطبہ دیئے خطبہ دیئے اب جو ہے نا امام حسین علیہ السلام کا رویہ معاویہ کے مقابلے میں کیا تھا کتاب احتجاج میں اس کا توڑا بہت ذکر ہے احتجاج میں ذکر ہے کہ اس خطبے میں انہوں نے کیا کہا کتاب سلائم میں یہی خطبہ تفصیل کے ساتھ ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اتنے ظلم کے ساتھ جو شیعوں پہ ان کے اہل بیت پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے ان کے بائی کو شہید کیا گیا ہے معاویہ ان کے والد اگرامی کومنبروں سے لعنت کیا جاتا ہے ظلم کی یہ انتہا امام حسین علیہ السلام انقلاب کی بات کرتے ہیں یا انقلاب کی بات نہیں کرتے ٹھیک ہے نا پتہ چل جاتا ہے کہ شخصیت انقلابی ہیں یا اس طرح نہیں جیسے وہ لوگ کہتے ہیں اب اس خطبے کی طرف آتے ہیں اس خطبے میں جانے سے پہلے کتاب احتجاج میں ایک خط دیکھیں اسی صفحے کے بعد ایک خط ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک خط لکا ہے معاویہ کو اور اس خط میں معاویہ نے وہ کچھ بولیتے وہ خط معاویہ کا جو خط ہے وہ مجھے معلوم نہیں ہے لیکن معاویہ گلایا کر رہا ہے شکوا کر رہا ہے کہ مجھے رپورٹیں آئیں یہ آپ کے خلاف ٹھیک ہے نا تو امام حسین علیہ السلام ان رپورٹوں کے مطلق کیا فرماتے ہیں ملاحظہ کرو جو رپورٹیں جو رپورٹیں تیرے پاس ہیں وہ اے معاویہ لعنت اللہ علیہ کہ میں تیرے خلاف لڑنے کے لیے تیاری کروں جہاد کرنے کے تیاری کروں یہ سب جھوٹ ہے میں تیرا جنگ نہیں چاہتا میں تیرے خلاف تلوار اٹھانے کی فکر میں نہیں ہوں اور میں تیرے خلاف لوگوں کو ورخلانے کی کوشش نہیں کر رہا ٹھیک ہے نا اور فرماتے ہیں کہ یہ آپ لائق ہیں معاویہ تو لائق ہے کہ تیرے خلاف جہاد بھی کیا ہے جنگ کیا جائے لیکن یہ میرا رویہ نہیں ہے خط لمبا ہے میں اس کو مزید نہیں پڑھتا یہ ایک جو خطبہ ہے امام علیہ السلام کا منام ہے جو بہت یہ اہم خطبہ ہے میرے محترم ناظرین وہ امام حسین علیہ السلام کی رویش کو اس بے پناہ ظلم کے ساتھ اس بے پناہ ظلم کے سامنے جو ان کے خلاف کیا جا رہا ہے ان کی شیعوں پہ کیا جا رہا ہے یہ اس کی تصویر کشی کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جو اتنا ظلم کیا جا رہا ہے ان کی شیعوں پر ان کے محبین پر مسلمین پر اور دین میں بدعتیں داخل کیا جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کا رویہ کیا ہے اس کے مقابلے میں یا تلوار کا انہوں نے نکالنے کا ان کا رویش ہے یا عام کرنے کا رویش ہے یا نہیں وہ کوئی اور طریقہ چاہتے ہیں ملائزہ کریں یہ کتاب سلائم ہے جل نمبر دو اور اس صفحے میں السادس والعشرون یہاں پر صفحہ نمبر ساتس ستتر میں شروع ہوتی ہے صفحہ نمبر ساتس اٹاسی میں یہاں پر وی خطبہ جس کا اشارہ آپ نے دیکھا ہے کتاب احتجاج میں کہ امام حسین علیہ الصلاة والسلام معاویہ کے موت سے ایک یا دو سال بعض روایت میں ایک سال یا دو سال پہلے حج پہ جاتے ہیں اور منام میں وہاں پہ ان کے ساتھ عبداللہ ابن عباس بھی ہیں عبداللہ ابن جعفر بھی ہیں تو امام حسین علیہ الصلاة والسلام پورے بن حاشم کو وہاں جمع کرتے ہیں ان کے مردوں کو عورتوں کو اور ان کے غلاموں کو اور ان کے وفادار لوگوں کو وشیعتوں من حج منہوں اور دوسرے شہروں سے جو حاجیہ ہیں جو امام حسین علیہ الصلاة والسلام کو جانتے ہیں جو اہل بیت علیہ الصلاة والسلام سے محبت ہیں ان کو بیشتے ہیں ثم ارسل رسولا لا تدعو احدا من من حجل عام من اصحاب رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ المعرفوین بالسلاح والنسک الا اجمعوهم پر انہوں نے پیغام بیجا اپنے اپنے انسار کو ہر طرف بیجا کہ جو بھی صحابی ملے جو فرادی صحابی نہیں ہے جو ملعون صحابی نہیں ہے انہوں نے سب کو یہاں پہ بلا جو صالح ہیں باتقوان کو یہاں پہ بلایا جائے سب کو بلایا گیا منام فجتمع علیہ وہاں پہ منام اکثر من سبعت رجل سات سو لوگ وہاں پہ جمع ہو گئے وہاں فی سرادقہ عامتوں من التابعین وَنَحْمُ مِنْ مِعَتِهِ رَجُلِ مِنْ اَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ کیا جا رہا ہے اسلام کو کیا کیا جا رہا ہے ایک نیا اسلام تعارف کر رہے ہیں خلفاء کا اسلام اسلام کا ہیرو کون ہے ابو بکر ہے اسلام کا ہیرو عمر ہے اسلام میں نستجیر باللہ خائن کون ہے امیر المؤمنین علیہ السلام ہے جن کو ممبروں پر لعنت کیا جاتا ہے گالی دیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ان کے فضیلت میں کوئی حدیث نقل نہیں کیا جاتا ہے ایک تو انفورمیشن کے لحاظ سے ایک انفورمیشن وار ہے اسلام کے میسج کو بلکل ایک سو اسی درجہ منحرف کر کے اخلط اسلام پیش کیا جا رہا ہے دوسرا جو ہے چیشیوں پہ ظلم ہو رہا ہے ایک انقلابی شخصت کے ہونے کے آئیسے سے جب یہ سات سو لوگ آئے نا یہاں پہ جمع ہوئے ہیں تو ان کو یہ کہنا چاہیے تھا بھئی میں تو آپ کا امام ہوں بیعت کرو ٹھیک ہے نا سلوار اٹھاتے ہیں معاویہ نے تو جو معاہدہ کیا تھا میرے بھائی اور مجھ سے سنہ چالیس کو وہ تو اس کے سب بند اس نے تھوڑ دیئے یہ معاہدہ تو باطل ہوئی چکا ہے ٹھیک ہے نا بیعت کرو ابھی بھائی نکلتے ہیں جہاد کے لئے یا تم جاؤ اپنے شہروں میں وہاں پہ بیعت لیلو میرے لئے تشکروں کی تیاری کرو ٹھیک ہے نا تاکہ معاویہ کے خلاف لڑے ہیں یا اگر معاویہ مر جاتا ہے کیونکہ معاویہ بڑا ہے اسی سال اس کی عمر ہے ملؤ ان کی اگلے سال وہ واقعہ نہ مر گیا ٹھیک ہے نا تو تم تیار رہنا کہ ہم جہاد کے لئے نکل جائیں کیونکہ یہ یزید کے لئے بیعت لے رہا ہے معاویہ تو سنہ پچاس سے یزید کے لئے بیعت لے رہا تھا ٹھیک ہے نا تو ہم جو آئے تیار ہو جائیں یہ مر جائے تو یہاں پہ تباہی مچا دیتے ہیں ایک انقلاب کر لیتے ہیں ایک انقلابی شخص ہے تو ایسی باتیں کرے گا نا اور وہی ایسی باتیں کرے گا نا کیا انہوں نے یہی باتیں کی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام یہاں پہ کیا کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام صرف یہاں پر کسی کو دعوت نہیں دیتے جہاد کے لئے نہیں اور نہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی چلے معاویہ کے ساتھ میرا معاہدہ ہے معاویہ کے ساتھ میرا بیعت ہے اس کے خلاف تو ہم تلوار نہیں اٹھا سکتے ہیں لیکن اگر وہ مر جائے تو تم تیار رہنا یہ بھی نہیں کہتے ہیں امام حسین علیہ السلام وہاں پہ لوگوں کو کہتا ہے کہ اے لوگوں تم یہاں سے جب واپس جاؤ اپنے شہروں میں ان لوگوں پر جن پر تم کو اعتماد ہے ان کو میری یہ باتیں پہنچا دو کیونکہ دین کو ڈسٹورڈ کیا جا رہا ہے دین کو تغییر دیا جا رہا ہے اور ایک نیا دین تعرف کیا جا رہا ہے اور مجھے ڈر ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلی دن بالکل ختم ہو جائے گا مجھے اس بات کا ڈر ہے تو پھر انہوں نے کیا شروع کیا انہوں نے جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے شروع تھے بتاؤ میرے بابا کون تھے میرے بابا کیا وہ وزیعہ رسول نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے بابا فاتح خیبر نہیں ہے میرے بابا نفس رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے میرے بابا امیر المؤمنین علیہ السلام و سموز ذات اقدس نہیں ہے جن کا حاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیر خمع اٹھائے تو انہوں نے ایک ایک جملہ یہ سب انہوں نے جو باتیں کیا نا جہاد کے لئے نہیں بولایا انہوں نے اصل الدین کا احیاء جو امامت ہے ولایت ہے ولایت فقیق ہے اللہ کی لعنت ولایت فقیق ولایت شیطان ہے کفر ہے اصل الدین جو ولایت مولا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے ولایت مولا امام حسین علیہ السلام ہے اس پہ زور دیا اور فرمایا کہ اپنے شہروں میں جا کے لوگوں کو ان لوگوں وہ سب کو نہیں کیونکہ سب لوگوں کو بتا نہیں سکتے ان لوگوں پر جن پہ تمہیں اعتماد ہے ان کو بتایا تو تاکہ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصلی تعلیمات ہیں یہ بولے نہ جائیں خزائے ہی نہ ہو جائیں کیونکہ سب راوی تو شہید ہو گیا جتنے لوگ صحابی تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور احل بیت علیہ السلام کی شان میں اور وہ تو اپنے احل بیت کے ساتھ سب شہید کر دیا ہے ان کو معاویہ نے اور جنہوں نے احادیث ان اصحاب سے اسی کہتا ہے وہ ان کو بھی شہید کر دیا اب تو کسی کو کسی کو جراتی نہیں ہے کہ امیر علیہ السلام کو گالی دینے کے علاوہ ان کو لانت کرنے کے علاوہ لوگوں کو کچھ آتا نہیں ہے اور سب ایک دوسرے دین پہ لگے ہو ہیں تو ان کو بتایا کہ تم یہ بیان کرو لوگوں کو یہ اس خطبہ موجود ہے آپ کتاب احتجاج میں دے سکتے ہیں اس کا ایک اشارہ موجود ہے اور کتاب احتجاج میں فل خطبہ نہیں ہے کتاب سلیم میں ہے تو میں آپ کے لئے پڑھتا ہوں تو امام حسین علیہ السلام وہاں پہ کڑے ہو گئے خطبہ ادا کیا حمد الہی اور سنائے الہی بجالا ہے ثم قال اما بعد اس تاغوتن ہے اس شیطان نے یعنی معاویہ نے ہمارے ساتھ ہمارے اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہمارے شیعوں کے ساتھ اور ہمارے محبین کے ساتھ جو مظالم کیا ہے اور جو مظالم کر رہا ہے وہ آپ نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے اور آپ اس کے شاہد ہیں یہ کہنا جو ابھی میں نے بیان کیا ہے نا پچھلے دس پندرہ منٹ میں اچھا تو اب آئیے جہاد کرتے ہیں نہیں وَإِنِّي أُرِيدُكُمْ أَنْ أَسْأَلَكُمْ أَنْ شَيْئِنْ فَإِنْ صَدَقُتُوا فَصَدِّقُونِي وَإِنْ كَذِبْتُوا فَكَذِّبُونِ فرمایا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کچھ سوالات کرتا ہوں اگر میں سچ بولوں تو کہتنا کہ یا حسین سلام اللہ علیہ سلام اللہ علیہ آپ نے سچ بولا اور اگر میں جور بولوں تو میرے مو ابھی کہہ دو یہ بات صحیح نہیں آپ غلط کر رہے ہیں پھر ان کو قسم دیتا ہے وَحْ وَحْ کیا بات ہے مِنَا ہے کتنا مقدس مقام ہے خطیب کون ہے سپیکر کون ہے نبیاء کا امام امام حسین علیہ السلام سبحان وہ تاریخ دور وہ ظلمانی دور اسألکم بحق اللہ علیکم قسم دے رہا ہے ان کو میں اے مخاطبین اے صحابہ و تابعین میں اللہ کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں وحق رسول اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیتا ہوں وحق قرابتی من نبیكم اور میتر نبی کا نواسہ اس کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں لما سیرتم مقامی هذا ووصفتم مقالتی ودعوتم اجبعین فی انصاركم من قبائلكم من آمنتم من الناس ووثقتم به فادعوهم الى ما تعلمون میں تمہیں واسطہ دیتا ہوں کہ جب تم اس مقام سے یہاں اس جگہ سے تم چلے جاؤ اور تم نے میری بات سنی ہے اور جو میں نے تمہیں بیان کی ہے وہ تم نے سنی ہے اس کو کیا کرو اس کو دعوتم اجبعین فی انصاركم تم جاؤ اپنے قبائل میں تمہارے جو یار ہیں تمہارے جو قبیلے والے ہیں من آمنتم من الناس ووثقتم به جن پہ تمہیں اتمینان ہے تم مثلا تم جاؤ گے نشابور جاؤ گے کچھ آجی مصر سے آئے ہیں کچھ آئی مثلا یمن سے آئے ہیں کچھ بحرین سے آئے ہیں کچھ مختلف قبائل سے عرب کے قبائل سے آئے ہیں تم اپنے قبیلوں میں جاؤں نا سب لوگ تو ایسے نہیں ہیں کسی کوئی معتبر آدمی نہیں ہے جس پہ تمہیں اعتماد ہے اعتبار نہیں ہے جس پہ تمہیں اعتبار ہے اعتمار ہے اور سقہ ہے تو ان کو کیا کرو میرے یہ باتیں سنا دو فَدْعُوهُمْ إِلَىٰ تَعْلَمُونَ ان کو کیا سنا دو فَدْعُوهُمْ إِلَىٰ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ حَقِّنَا کہ لوگوں کو ہم اہلِبعیت کون ہیں ان کو یہ سکھا دیں ان کو یہ سکھا دینا کہ ہم اہلِبعیت کون ہیں علم اسلام پہ آج جو مسلط ہے نواسب کی حکومت ہے ان کو بتا دینا کہ یہ تاغود یہ شیطان جس شخص کو لانت کر رہا ہے اور اس کے اہلِبعیت کے فضیلت میں کوئی حدیث نقل کرے تو اس کا سر قلم کیا جاتا ہے اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ لوگ خائن اسلام کے غدار ہیں اہلِبعیت تحرین علیہ السلام تم ہر شہر میں جا کے لوگوں کو ہم اہلِبعیت ان کو حق بتا دینا فَإِنْ يَتَخَوَّفُ اَن يُدْرَسَ هَذَا الْأَمْرِ مجھے در ہے کہ یہ ہمارا جو حق مقام میں اسلام میں یہ بالکل فنا ہو جائے بالکل کسی کو یاد ہی نہ رہے معاویہ کتنا ملعون تھا معاویہ نے کیا کوشش کیا ہے کتنا ملعون تھا اس نے یہ کوشش کی تھی کہ اہلِبعیت تحرین علیہ السلام کو غدار کی حیثیت سے دشمن خدا دشمن رسول دشمن اسلام کی حیثیت سے تاریخ اسلام میں لکھا جائے اس زمانے میں تو نہ کتاب ہی تھی لوگ بھی انپڑتے اور جو کوئی حدیث تو نقل ہی نہیں کر سکتا تھا صحیح سب جھوٹے احادیث نقل ہوتے تھے یہ اہلِبعیت تحرین علیہ السلام کا موجزہ ہے کے نہیں اللہ کا موجزہ ہے کے نہیں کہ اس نور کو وہ خاموش نہیں کر سکے اچھا مجھے ڈر ہے کہ ہمارا جو مقام اسلام میں ہے اس کو بلکل یہ لوگ فنا کر دیں وَيَدْحَبَلْحَق اور حق جو ہے بلکل بولا جائے حق بلکل ختم ہو جائے وَيَوْغْلَبْحَق حق کو ایسی جو دین حق ہے مذہب حق ہے جو ولایت اہلِبعیت علیہ السلام ہے امامت امیر المؤمنین علیہ السلام ان کے فضائل ہیں یہ بلکل اس کو ختم کیا جائے محو کیا جائے اس کا کوئی ریاد کسی کے یاد میں نہ رہے وَاللَّهُ مُتْحِمُّ نُورِهِ وَلَيُوْ كَرِهَا الْكَافِرُونَ لیکن اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کا نور اہلِبعیت علیہ السلام ہے اللہ تعالیٰ اس نور کو تمام و کامل کر دے گا پوری دنیا کو یہ نور لے گا چاہ کافرین کو یہ بات پسند بنایا بھی نہایا پھر اس کے بعد امیر امام حسین علیہ السلام نے کیا بولا ہے بھئی وَمَا تَرَكَ شَيْئًا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِم مِنَا الْقُرْآنِ إِلَّا تَلَاهُ وَفَسَّرَا امیر امام حسین علیہ السلام نے طویل خطبہ دیئے مہاجرین ہیں انصار ہیں صحابہ ہیں صرف ان پر جن پر اعتماد ہے ان کو بلایا ہے ٹھیک ہے نا منامت پہلے شروع کیا قرآن سے قرآن میں کوئی ایسی آیت نہیں چھوڑی ہے جو احل بیت علیہ السلام کے شان میں نازل نہیں ہوئی ہے مگر یہ کہ اس کو بیان کیا اور اس کو نفسیر کیا اس کا شان نزول بتایا وہاں پر وَلَا شَيْئًا مِمَّا قَالَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فِي أَبِيهِ وَأَخِيهِ وَأَمِّهِ وَنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ اور پھر قرآن کے بعد شروع کیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وَأَخِيهِ وَأَخِيهِ وَأَحَدِيث وہ احادیث جو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ان کے بابا سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کے شان اقدس میں بیان کی ہے وَالتمام احادیث انہوں نے بیان کی وہ احادیث جو ان کے مادر گرامی حضرت زہرائی اتر صلی اللہ علیہ وآلہ کے شان اقدس حسن مشتبہ علیہ السلام کے شان اقدس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہے تھے وہ انہوں نے وہاں پہ بیان کی ہے وہ احادیث جو ان کے اپنے نفس شریف کے مطلق ہے ان کے اپنے ذات اقدس کے مطلق ہے ان کو بیان کی ہے اور پھر احل بیت علیہ السلام کے فضائے روایات بیان کی ہے وَكُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ الصَّحَابَةِ اللَّهُمَّ نَعَمْ قَدْ سَمِعْنَا وَشَهِدَنَا وہاں پہ دو سو صحابی تھے سنہ انسٹ ہے یا سنہ اٹھاون ہے اس طرح ہے دو سو صحابی ہے وہاں پہ وہ سب صحابی شہادت دیر تھے کہ جی ہاں ہم نے یہ سنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں سنیے وہ فرماتے تھے اس طرح وَيَقُولُ التَّابِعِ اور تابین کہتا ہے لَقَ اللَّهُمَّ قَدْ حَدَّثَنِ بِهِ مَنْ اُصَدِّقُوا وَأَتَمِنُهُ مِنَ الصَّحَابَةِ تابین کہتا ہے یہ حدیث سیئے ہم نے سنا ہے جی ہاں سنا ہے وہ صحابی جن پہ ہمارا ایمان ہے جو جو امانت دار اور صادق القول صحابی تھے انہوں نے روایت کیا تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اُنشِدُكُمُ اللَّهِ فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں ان روایات کو اپنے شہروں میں جب جاؤ اپنے قبائل میں جب جاؤ اپنے علاقوں میں جب جاؤ اُن لوگوں پر جمع تم اعتمینان ہے جو تمہارے مظلم بھائی ہے تیرا بیٹا ہے تیرا بتیجہ ہے تیرا کوئی ایسا دوست ہے جن پہ تم اعتمینان اُن کو یہ سناو اُن کو یہ بتا دو یہ سنا دو امام حسین علیہ السلام کا نئی کا یہ مشن تھا ہوئی ٹھیک ہے نا یہ اُن کا فرمان ہے نہ کہ آج اُن تلوار نکالتے اچھا پھر سلائم کہتے ہیں اچھا پھورا تقریر تو نہیں ہمارے پاس سلائم کہتے ہیں کہ کچھ مقدار ہمارے پاس موجود ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو فرمایا وہاں پر اس میں سے ہی ان میں یہ جملے بھی ہیں انہوں نے کہا تھا وہاں پر انشیدکم اللہ اے صحابہ اے بزرگ یہاں پہ تم تشریف رکھتے ہو مجھے بتاؤں میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں یہ جو میرے بابا کو گالی دیتے ہیں لانت کرتے ہیں ممبروں پر بددعا دیتے ہیں ان کے خلاف تقریریں ہوتے ہیں صبح شام کانفرنسیں ہوتی ہیں پورے عالم اسلام میں احادیث پر احادیث نقل کیا جا رہا ہے ہر کونے میں امیر المؤمنین علیہ السلام کے خلاف تم مجھے بتاؤ کیا وہ وئی نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باہیت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ کے درمیان اخوت بیان برپا کی اور اپنے لئے امیر المؤمنین علیہ السلام کو باہی بنایا اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے لئے اپنے آپ کو باہی بنایا اور فرمایا انت اخی تو میرا بائیہ و انا اخوک اور میں تیرا بائی ہوں فی الدنیا والآخرہ اور ہمارا جو یہ خووت ہے بائی چارہ ہے یا علی سلام اللہ علیہ یہ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے صحابہ سب نے شہادت دی کہ جی ہاں ہم نے سورا ہم پھر فرمایا یا آپ انشدکم اللہ ہل تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اشترا موضع مسجدہ ومنازلہ فابتنا ثم ابتنا فیہ عشرة منازل تسعتا له و جعل عاشرہا فی وسطہا لأبی صلی اللہ علیہ کہتا ہے صحابہ تو کیا تمہیں یاد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجرت کے بعد زمین خریدی ہے مسجد بنایا ہے وہاں پہ دس گھر بنائے دس گھر بنائے نو گھر نو گھر ہواشی میں بنایا ہے ایک گھر نو گھروں کے درمیان وسط میں بنایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین خریدی ہے مسجد بنایا ہے وہاں پہ اسی مسجد کے ساتھ دس گھر بنائے نو گھر گھر دا گھر ہواشی میں بنایا ہے ایک گھر وسط میں بنایا ہے نو گھر اپنے لئے رکھا ہے جو وسط میں جو گھر تھا وہ میرے والد صاحب کو دی ہے کیا میں حق بولنا یا نہیں بولنا پھر اس کے بعد ثم سد کل باب شارعن للمسجد غیر باب پھر اس کے بعد مسجد کے اندر جو دروازے کلتے تھے سب دروازے بند کرا دی ہے سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے دروازے کے مسجد کے اندر کسی آدمی کا دروازہ نہیں کلتا تھا سوائے علی علیہ السلام کے فَتَكَلَّمَ فِي ذَلِكَ مَن تَكَلَّمَ اور صحابہ نے بڑے اعتراض کیا کہ آپ جو ہے سب ہمارے دروازے بند کر دیئے مسجد میں کہتے ہیں گلی سے آجاؤ اور اپنے بائی کا جو ہے اپنے دامات کا دروازہ مسجد کے اندر رکھا فَقَالَ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ مَا أَنَا سَدَتُ أَبْوَابُكُمْ فَتَحْتُ بَابَهُ وَلَاكِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِسَدِّ أَبْوَابِكُمْ وَفَتْحَ بَابِهُ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کے شکوے کے جواب میں فرمایا کہ میں نے کسی کا دروازہ بند نہیں کیا ہے میں نے کسی کا دروازہ کھلا نہ رکھا ہے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان خبیصوں کے دروازے یہاں سے بند کر دو اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس سید تاہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ کھلا رہے مسجد کے اندر فَمَّنَحُ النَّاسَ أَن يَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَهِ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منع کیا کہ مسجد میں کسی کو سونے کی اجازت نہیں ہے سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام فَكَانَ يَجْنُبُ فِي الْمَسْجِدِ وَمَنْزِلِهِ وَمَنْزِلُهُ فِي مَنْزِلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر امیر المؤمنین علیہ السلام جنوب ہوتے تھے مسجد میں جنوب ہوتے تھے اپنے گھر میں ان کا گھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا فَوَلَدَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولہ فیہ اولاد اور اسی گھر میں جس کا دروازہ مسجد کے اندر سے تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب اولاد پاک وغیم پہ پیدا ہوئے صحابہ سب نے کہا اللہم نعم یہ سب سیئے فَرْمَایَا فَتَعْلَمُونَ عَنَّ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حَرَسَ عَلَىٰ كُوَّةٍ قَدْ رُعَيْنِهِ کہ اے صحابہ اتعابین کیا تم جانتے ہیں کہ عمر بن خطاب نے بہت اسرار کیا بہت قسمیں دی بہت زاری کی پیروں پہ پڑ گیا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بس مجھے ایک سراخ اجازت دو مسجد کے درمیان دروازہ نہیں پنجرہ بھی نہیں ٹھیک ہے نا کیا ایک سراخ ایک آنکھ کے انداز کہ مسجد میں مجھے دیکھنے کی محلت فرصت ہو کہ میں دیکھو مسجد میں کیا ہو رہا ہے ایک آنکھ دیکھنے کے برابر ایک سراخ ہو میرے گھر اور مسجد کے درمیان اجازت دے دو فعبا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دفع ہو جاؤ نہیں کر سکتے دفع مند کر دو ثم خطب صلی اللہ علیہ وآلہ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ کیا فرمایا ان اللہ امر موسیٰ ایبنا مسجدا طاہرا لا يسکنه غیره وغیر حارون وابنائه اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور حارون کو حکم دیا کہ مسجد تاہر بناو اور اس مسجد میں کسی کو سکونت کا اور رہائش کا اجازہ نہیں ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام اور حارون اور حارون کے دو بیٹوں کو وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَا مسجدا طاہرا لا يسکنه غیره وغیره اخی وابنائه قالو اللہم منعم اور اللہ نے مجھے بھی حکم دیا کہ میں ایک مسجد میں تاہر بنا دوں اور مسجد میں کسی کو رہائش اور رہنے کی اجازت نہ ہو سوائے مجھے اور میرے بھائی اور اس کے بیٹوں کو کیا یہ ہوا نہیں ہوا صحابہ تعبیر نے ارز کیا کہ جی ہاں بالکل صحیح فرمایا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جواب دے دو کیا یہ سچ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بائی امیر المؤمنین علیہ السلام کو روز غدیر خم نصب کیا ہے امامت خلافت پر اور حکم دیا کہ اعلان ہو جائے پوری دنیا میں کہ یہ آپ کے ولی ہیں یہ آپ کے مولا ہیں اور فرمایا اور فرمایا کہ جو یہاں پہ شاہد غائبین کو خبر دے اس بات کی صاحب نے اقرار کیا کہ اللہم منعم ارز کیا کہ اللہ گواہ کیا سیئے ایسا ایوہ قال ارشدکم اللہ تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال له فی غزبت تبوک انت منی بمزلت حارون من موسیٰ وانت ولی کل مؤمن من بعدی قال اللہم منعم فرمایا کہ میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جواب دے دو یا میرے والد وی نئیہ جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزبت تبوک میں فرمایا انت منی بمزلت حارون من موسیٰ وانت اور آپ ولی کل مؤمن من بعدی میرے بعد ہر مؤمن کے ولی اور سردار اور سید اور بادشاہ اور صاحب اختیار ہیں سب نے ارز کیا کہ جی ہاں یہی ہے قال ارشدکم اللہ تعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ حین دعا النصارہ من اہل نجران الی المباہل لم یأتی الا به و بصاحبتی و ابنئی فرمایا کہ جمع الصحابہ و تابعین شہادت دو اللہ کا واسطہ ہے تجھے کہ جب اللہ نے حکم دیا نصارہ نجران کے مقابلے میں مباہلہ کے لیے اپنے نفس شریف اور اپنے خاتون اور اپنے دو بیٹوں اپنے بیٹوں کو لاؤ تو سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے اور حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور میں اور میرے بائی امام حسن علیہ السلام کے علاوہ کسی کو اغمبر نے نہیں لائے صلی اللہ علیہ مجموعی صحابہ نے شہادت دی کہ اللہ کی قسم آپ سے ہی فرما رہے ہیں کیا تجھے معلوم نہیں ہے کہ روز خیبار روز خیبار کونسا روز وہ جب سب صحابہ باگ گئے تھے اور یہنگیوں کو بڑی فتح ہو گئی تھے مسلمانوں کو بڑی بائیوسی تھی سب کا مورال ٹوڑیا تھا اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم امیر المؤمنین علیہ السلام کو دیا ہے اور فرمایا ہے لَأَدْفَعُهُ إِلَى رَجُلٍ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ میں علم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے محبت کرتا ہے قراراً قرار غیر فرار یہ قرار ہے فرار نہیں ہے يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَي اللہ تعالیٰ اس کے دست مبارک پر فتح فرمائے گا صحابہ نے کہا کہ جی ہم صابعین نے کہا جی ہم بالکل یہی ہے اچھا اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بَعَثَو بِبَرَاءَ وَقَالَ لَا يَبْلُغُ عَنِّي إِلَّا أَنَا أَوْ رَجُلٌ مِّنِّي قَالَ اللَّهُمَّ نَعَمْ فرمایا کہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو سورہ برعات دے کر فرمایا کہ جاؤ مکہ میں اس کی تلاوت کرو اور فرمایا کسی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اہلیت ہی نہیں رکھتا سوائے میں یا وہ جو مجھ جیسا ہے جو میری جگہ لے سکتا ہے امت میں کوئی نہیں ہے مجھ جیسا سوائے امیر المؤمنین علیہ السلام کے صحابہ نے ارز کیا کہ جی ہاں تابعہ نے ارز کیا کہ جی ہاں یا سیدو الشہدہ یا امام حسین آپ سے یہ فرماتے ہیں یہی پھر فرمایا کہ آپ جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی ان پر کوئی مسئبت نہیں آئی کوئی مشکل پیش نہیں آیا مگر یہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو آگے بڑھایا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر پورا اعتماد پورا سقہ تاکیسی اور پر نہیں تھا ٹھیک ہے نا وَإِنَّهُ لَمْ يَدْعُهُ بِاسْمِهِ قَطْ إِلَّا أَنْ يَقُولُ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی ان کو نہیں پکارا نام لے کر مگر یہ کہ نام کے ساتھ ہمیشہ یہ کہتے تھے یا اخی اے میرے بائی اگر کبھی علی کہتے بھی تناب تو اس کے ساتھ ہمیشہ کہتے تھے اے میرے بائی اے میری جانت اے نفس الرسول وَدْعُوا لی آخی اور لوگوں سے کہتے تھے کہ میرے بائی کو میرے پاس لے کراؤ میرے بائی کو بلاؤ سب نے جواب دیا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے وَلَا تَعْلَمُونَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالِهِ قَضَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَعْفَرٍ وَزَيْدٍ فَقَالَ لَهُ کیا جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعفر اور زید ابن حارثہ جعفر ابن ابی طالب اور زید ابن حارثہ اور علی علیہ صلی اللہ وسلم کے درمیان جب فیصلہ سنایا تو فرمی یا علی انت منی وانا منک فرمی یا علی آپ میرے ہیں میں آپ کا ہوں وَأَنْتَ وَلِيُ وَكُلِّ مُؤْمِنِ وَمُؤْمِنِتِ بَعْدِ اور ہر مؤمن مؤمنہ پر میرے بعد آپ ولی ہیں آپ شاہنشاہ ہیں آپ بادشاہ ہیں آپ صاحب اختیار ہیں سب نے ارز کیا کہ جی ہم فرمایا کہ کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ایک پرائیوٹ میٹنگ ہوتی تھی کس میں کسی کو اجازت نہیں تھی آنے ہر روز اور ہر رات کو ان کی اپنی پرائیوٹ میٹنگ ہوتی تھی سب لوگ جب چلے جاتے تھے نمازوں کے بعد امیر المؤمنین علیہ وسلم رات دیر تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان میٹنگز میں چاہے دن کو چاہے رات کو اور ہر روز ہر رات کو ہوتا تھا کبھی امیر المؤمنین علیہ وسلم سوال کرتے تھے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم علم الہی سے اس کو جواب دیتے تھے اور کبھی امیر المؤمنین علیہ وسلم سوال نہیں کرتے تھے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ابواب وحی الہی کولتے تھے اور زمین و آسمان کے اسرار شریعت کے تفاصیل اور اللہ تعالیٰ کے جانب سے جو پیغام ہوتے تھے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو سناتے تھے صحابہ اور تابعی نکاجیہ سے ہی ہوتا تھے آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کو جعفر پر اور حمزہ پر اور زب پر برطری اتا فرمایی جب حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا زوجت کی خیر اہل بیتی مینی آپ کا رشتہ کرایا اپنی اہل بیت علیہ مسام کی بہترین فرد سے یعنی اہل بیت علیہ علیہ السلام سے بہتر سوائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئنی اقدمهم سلماً واعظمهم حلماً واکثرهم علماً سب سے زیادہ اسلام میں یہ قدمت رکتے سب سے زیادہ بخشش وعظمت میں یہ سب سے بڑے ہیں اور علم میں سب سے عظیم تر آپ کے شوہر ہیں سب نے عرض کیا کہ جی ہاں فرمایا اتعلمون ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کیا جانتے ہو اے جمع صحابہ و تابعین امام حسین علیہ السلام فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سیدو ولد آدم و اخی علی سیدو العرب میں سب بنی آدم کا سردار ہوں اور میرے بائی امیر المؤمنین علیہ السلام میرے بات سب عرب کے سرداری یہ جو یہاں پہ عرب کا آ جاتا ہے یعنی سب لوگ آ جاتے ہیں جب عرب اس مقام پہ آ جاتا ہے تو صرف عرب مراد نہیں ہوتا ہے یہ اس مقام یہ بلاغت اور فصاحت کے تقاضے ہوتے ہیں کہ اس مقام پر صرف عرب سے مراد صرف عرب نہیں ہے جیسے اہل بیت اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نحنو عربین و عدونا عجمی اس سے مراد ظاہری عرب و عجم نہیں ہے بہرحال یہ اب توزی دینے کا وقت نہیں ہے امیر المؤمنین میں سیدہ ولد آدم ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام سب بشر کے سردار ہیں و فاطمت و سیدہ و نسائے اہل الجنہ اور زہرات صلی اللہ علیہ وسلم سب جنت کے عورتوں کے سردار ہیں و ابنائی الحسن و الحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اور میرے دو بیٹے حسن و حسین علیہ وسلم جنت کے جوانوں کے سردار ہیں انہوں نے کہا جی ہم بالکل رفعہ غمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بابا کو وصیت کی کہ میرے وفات کے بعد مجھے غسل دینا اور جبرائیل علیہ السلام آئیں گے اور آپ کی وہاں پہ معاونت کریں گے مجھے غسل دینے میں صحابہ نے ارز کیا کہ جی ہم بالکل صحیح ہے کیا جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خط میں میں یہ فرمایا یا ایوہ الناس انی ترکتو فیکم اتقلین کتاب اللہ کتاب اللہ و اہل بیتی اے لوگوں میں اس دنیا سے چلا گیا میں نے اپنا وارث بنایا میں نے اپنا خلیفہ بنایا میں نے اپنا جانشین کتاب اللہ اور اپنی اہل بیت کو فتمسکو بہما ان دونوں کی اتباع کرو ان دونوں کی اتباع کرو قرآن اور اہل بیت علیہ وسلم کو لن تذلو کبھی گمرانہ ہو جاؤ گے صحابہ نے ارث کیا کہ جی ہم بالکل یہی فرمایا دین ہی یہی ہے فلم یدع شیئن انزلہ اللہ پھر سلائم فرماتے ہیں کہ وہاں پر امیر امام حسین علیہ السلام شیئن انزلہ اللہ فی علی ابن ابی طالب علیہ السلام خاص فی اہل بیتی من القرآن و لا علیہ لسان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ اللہ ناشدہم فی قرآن کے آیات کی تلاوت کرتے رہے امام حسین علیہ السلام تلاوت کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے صحابہ کو قصب دیتے رہے کہ یہ آیت کیا کہہ رہی ہے کیا یہ میرے بابا کی امامت نہیں ہے یہ میرے بابا کی ولایت نہیں ہے یہ میرے بابا کل ایمان ہے وسیع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آیات اسی کے متعلق نہیں ہے آیات تلاوت کرتے رہے حدیث تلاوت کرتے رہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حدیث تلاوت کرنے کے بعد ار حدیث سنانے کے بعد صحابہ سے سوال کرتے تھے تابعین سے سوال کیا تھے یہ حدیث سیئی نے سب کہتے تھے فَيَقُولُ الصَّحَابَ سب صحابہ شہادت دیتے اللہم نعم قد سمعنا جی ہم نے حدیث سیئی ہم نے سنا وَيَقُولُ الطَّابِعِ اور تابعی کہتے تھے اللہم قد حدثنی من اثق بھی فلان و فلان فرماتے اللہ شاید یہ حدیث سیئی فلان ابن فلان نے یہ حدیث وہ مطمئن سچا ثابتہ اس سے ہم نے سنا یہ حدیث سیئی ثُم مَنَاشَدَهُمْ پھر امام حسین علیہ السلام نے ان کو قزم دیا اَنَّهُمْ قَدْ سَمِعُوهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ 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 وَسَلَّمْ يَقُولُ کہ آپ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام سے یہ سنا کہ انہوں نے فرمایا جس کا یہ عقیدہ ہو کہ مجھ سے محبت کرتا ہے لیکن علیہ السلام سے وہ بغض رکھتا ہے وہ جھوٹا ہے مجھ سے محبت نہیں کرتا وہ میرا دشمن ہے کوئی مجھ سے محبت کری نہیں سکتا اگر اس کے دل میں امیر المعنین علیہ السلام کے لئے بغض ہے تو اس وقت کسی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ وکیفہ ذالک اس وقت کسی نے پوچھاتا کہ یہ کیسے ممکن ہے آپ سے محبت کرتا ہے اس سے دشمن ہی کرتا ہے یہ کیوں ممکن نہیں ہے فرمایا فرمایا کہ کیوں کہ وہ میرا ہے میں اس کا ہوں اس کی روح میری روح ہے اس کا خون میرا خون ہے اس کا گوشت میرا گوشت ہے اس کا پوست میرا پوست ہے اس کی ہڈی میری ہڈی ہے وہ علی علیہ السلام مجھ سے ہے میں ان کا ہوں جو ان سے محبت کرے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو ان سے بخص کرے وہ مجھ سے بخص کرتا ہے ومن احبنی فقد احب اللہ اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے اللہ سے محبت کرتا ہے ومن ابغدہو فقد ابغدنی اور جو علی علیہ السلام سے بخص کرتا ہے وہ مجھ سے بخص کرتا ہے ومن ابغدنی فقد ابغض اللہ اور جو مجھ سے بخص کرتا ہے وہ اللہ سے بخص کرتا ہے صحابہ نے کہا کہ جی ہاں ہم نے سنا بالکل یہ باتیں سیئے اسی بات پہ ان کا متفرق ہو گئے کوئی جہاد انقلاب کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ ہم نے جہاد کرنا تو امام حسین علیہ السلام کا سیرہ بالکل کن کا سیرہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا سیرہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا سیرہ ہے معاویہ کے زمانے میں جب آپ دیکھتے ہیں بالکل امام جعفر صادق علیہ السلام کا سیرہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں علمی جہاد کرتے ہیں دین کا احیاء کرتے ہیں حجج امامت کا احیاء کرتے ہیں حجج اتوحید کا احیاء کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے اس تاریخ زمانے میں اس طرح کے مزید کتنے واقعات ہوں گے جو تاریخ میں نقل نہیں ہوئے تو امام حسین علیہ السلام آپ دیکھتے ہیں یہاں پر کہ اس زمانے میں جس طرح ظلم ہوتا تھا بلکل اگر وہ ایک انقلابی شخصیت ہوتی ان کی صیرت جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی صیرت سے امام زیدن العابدین علیہ السلام کی صیرت سے اپنے بابا امیر المؤمنین علیہ السلام کی صیرت سے اگر مختلف ہوتی کہ یہ جہادی شخصیت ہے یہ انقلابی شخصیت ہے اگر اس طرح ہوتی تو کوئی بات تو کرتا ہے نا اس وقت اہترین موقع تھا سات ساو لگ تھے پورے عالم اسلام کے نمائندے وہاں پر موجود تھے اور سب کے سب قابل اتمینان ہے سمجھ میں آری نا بات آپ کو اچھا معاویہ کے زمانے میں جو معاویہ نے کوشش کی یزید کے لیے بیعت لینا دیکھیں یزید کے لیے بیعت کی جو کوشش ہے یہ یزید معاویہ کے مرنے کے بعد شروع نہیں ہوا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اچانک معاویہ مر گیا ہے ایک اچانک یزید خلیفہ بنا ہے اس نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے امام صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کا نہیں میں بیعت نہیں کرتا میں تو تجھ سے لڑوں گا میں تو انقلاب کروں گا پھر انقلاب ہو گئی ہے پھر انقلاب فیل ہو گئی وہ شہید ہو گئی یہ جو آپ کے مولوی آپ کو سناتے ہیں نا اور آپ بھی انقلاب کریں آپ بھی انقلاب کا انصہ بنے ہوئی ہر زمانے میں حسین ہوتا ہے اور آپ بھی اپنے زمانے کے یزید کے خلاف انقلاب کریں اب وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ خمینی کیوں اور خامنی کیوں یزید نہیں ہے یہ کبھی آپ کو ایکسپلائن نہیں کرتے مولوی صاحب وہ تو ایسے اس کو مفروق انعن لیتے ہیں یہ خمینی اور خامنی یہ جو ہیں یہ کیا ہیں یہ تو مولایت فقی ہے تو امام حسین علیہ السلام یہ غلط ہے یہ جھوٹ ہے دیکھیں معاویہ نے اپنے حیات میں امام حسین علیہ السلام کے شہادت کے زمانے سے ایسے پچاس سے اس زمانے سے یزید کے لیے بیعت لینا شروع کیا تھا اور اس میں بہت سارے تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں یہ معتور شیع کتب میں تھے نہیں ہے مخالفین کے کتب میں تاریخ تبری وغیرہ میں کہ یزید اور کتاب الفتوح ابن عاثب میں کہ یزید معاویہ نے امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے کی کوشش کی اور بہت سارے لوگ تھے مدینہ میں ان سے لینے کی کوشش کی لیکن لوگ عبا کرتے تھے بہت سارے لوگ اکثر لوگ بیعت کرتے تھے صحابہ کچھ لوگ تھے جو بیعت نہیں کرتے تھے تو امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی لیکن یہ معاویہ نے معاویہ کا جو سیرہ تھا اس طرح نہیں تھا کہ وہ بڑا مکار تھا بڑا سیاسی آدمی تھا اس کو پتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اگر ہم ان کے ساتھ مخالفت کرتے ہیں ان کو جیل میں ڈالتے ہیں یا ان کو قتل کرتے ہیں تو یہ ہمارے لئے سیاسی نظام سے اتنا فائدہ مند نہیں ہے کیونکہ مدینہ کے لوگ ان سے پیار کرتے ہیں لوگ بہت عالم اسلام ان سے پیار کرتے ہیں تو یہ ہماری مسلحت میں نہیں ہے اس طرح کہ وہ نہیں چاہتا تھا معاویہ تو اس نے معاویہ سے زیادہ دباؤ ڈال دے کہ کوشش نہیں کی لیکن میں نے ارز کی آپ کی خدمت میں کہ کتاب رجال کشیب میں موجود ہے کہ فتح صلح ہے امام حسین علیہ السلام کے بعد امام حسین علیہ السلام دونوں نے معاویہ لعنت اللہ علیہ سے بیعت کیا تھا اب یزید مر جاتا ہے دیکھیں یزید مر جاتا ہے معاویہ مر جاتا ہے یزید حاکم وقت بنتا ہے اس کا نمائندہ مدینہ میں جو ولید ابن اطبہ ہے یزید کا چچا کا لڑکا ہے اطبہ ابن ابی سفیان یہ معاویہ کا بھائی ہے اس کا بیٹا ہے ولید وہ یزید کا کزن ہے یہ ولید مدینہ کا گورنر ہے تو وہ یزید کے حکم سے امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کرتا ہے امام حسین علیہ السلام سے جب بیعت کا مطالبہ کرتا ہے وہ رات کے وقت پرائیوٹ میٹنگ ہے پبلک نہیں ہے اس میں امام حسین علیہ السلام اس سے کہتا ہے یہ تو بہت سارے توریخ میں ہیں آپ پبلک بیعت مجھ سے چاہتے ہیں اس نے کہا جی ہاں تو فرمایا کہ اب کل آنے دو پھر آپ بھی دیکھ لیں ہم بھی دیکھ لیں گے ٹھیک ہے نا یہ ہے جو بعض جو روایات میں مثلا اللہوف کتاب اللہوف میں شاید اس طرح ہے کتاب اللہوف بھی مخالفین سے روایت کرتا ہے اس طرح نہیں کتاب اللہوف کے سب روایات شیعوں سے وہ خود شروع میں کہتا ہے کہ ابن الکلوین ہے یا ابن مخنف وغیرہ نے روایت کی بارات مقاتل میں تو مخالفین کے روایت بہت زیادہ ہیں حسین علیہ السلام نے اس نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے سے مجھ جیسا یزید جیسے سے بیعت نہیں کرے گا یا کل آئے گا تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیعت کس کا حق بنتا ہے اور خلافت کس کا حق بنتا ہے دیکھیں میرے محترم ناظرین اس جملوں کو ایک بیس بنایتے ہیں لوگ کہ یہ انقلاب انقلاب ایک تحریک ہے کہ بیعت نہیں کرنا بیعت کرنے سے انکار کر رہا ہے ٹھیک ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں بیعت نہ کرنا پہلی بات یہ ہے کہ یہ جملے جو ہے نا کہ آپ مجھ سے پبلک بیعت چاہتے ہوں گے تو کل آنے دیں ہم دیکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں اس یہ روایات میں موجود ہے تو یہ بیعت دینے سے انکار نہیں ہے یہ کیا ہے یہ یہ ہے کہ کل آنے دو ایک طرح کس سے ان سے وقت لینا ہے پھر کل جب اگلی نیکس میٹنگ ان کے ہوتی نہیں اس سے پہلے وہ مکہ چلے جاتے ہیں اب مکہ کیوں چلے جاتے ہیں کیوں انہوں نے مکہ کا انتخاب کیا وہ کیا ہوا مکہ انقلاب کے لیے گئے تھے اس پہ ہم بحث کریں گے یہ جو جملے نا اگر میں بیعت نہیں کرتا فی الحال یہ اعلان جنگ نہیں ہے یہ اور یہ خود بزات خود قیام نہیں ہے کیونکہ بہت دفعہ ہو سکتا ہے کہ آپ کسی سے بیعت نہ کریں اور وہ آپ سے بیعت پھر مزید اسرار نہیں کرتا کہ آپ کو اسے بیعت کریں آپ کو رہنے دیتا بھی آپ اپنی زندگی گزاریں ٹھیک ہے آپ ایک مسئلہ لینے کے ایسی شخصہ ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یزید سے بیعت نہیں ہو سکتا ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے جب تک آپ ہمارے خلاف تلوار نہیں اٹھا رہے ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے آپ کو نہیں ماریں گے ٹھیک ہے آپ پہ حملہ نہیں کریں گے آپ اپنی زندگی جو آیا گزار دیں جیس طرح آپ پر امن زندگی آپ معاویہ کے زمانے میں گزارتے تھے ہمارے زندگی صرف یہ ان جملوں کو آپ اس مفہوم میں لے لیں یہ اعلان جنگ ہے یہ درست نہیں ہے درست نہیں ہے اور پھر میرے محترم ناظرین یہ کہ اگر امام حسین علیہ السلام کے لئے ایسا موقع آیا ہو کہ اگر وہ اکراہن بیعت کرتے ہیں مکراہن بیعت کرتے ہیں اور ان کے حیات بج جاتی ہے اس کی کوئی شاہد نہیں تاریخ میں یہ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ اگر وہ جیسے امام زندگی عابدین علیہ السلام نے بیعت کیا تھا جیسے کہ حدیث رجال کشی میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نے معاوی سے بیعت کیا تب پھر اماویہ نے ان کو ایسا نہیں کیا کہ ان کے گھر پر عملہ کریں پھر معاویہ نے ان کو رہنے دیا ہے بعد میں اس نے غدہ رہی کہ امام حسین علیہ السلام کو زہر دیا اور امام حسین علیہ السلام کو آخر تک اس نے قتل نہیں کیا تو اس طرح کوئی ہمارے پاس کوئی دلیل کوئی شاہد نہیں ہے کہ اگر وہ بیعت کر لیتے ہیں تو ان کی حیات بچ جاتی ہے ان کی زندگی بچ جاتی ہے ان کے بائیوں کی زندگی بچ جاتی ہے ہمارے پاس کوئی نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس اس کے برعکس ہمارے پاس تصریحات ہے اگر وہ بیعت کرتے بھی تو شہید ہو جاتے ہیں تو ان کا بیعت کرنا بے مفہوم تھا بے فائدہ تھا ٹھیک ہے نمبر ٹو یہ دو بات ہیں آپ اپنے ذہن میں رکھئے تو بیعت نہ کرنا بزاعت خود کیا ہے بیعت نہ کرنا بزاعت خود اعلان جنگ نہیں ہے اور اگر بیعت کر لیتے ہیں تو وہ شہید ہو جاتے ہیں اس کے دلائل میں بھی پیش کروں گا آپ کے خدمت اگلی جو بات ہے نا کہ وہ کہہ دیکھے کہ بھئی مجھ جیسا ان جیسے سے بیعت نہیں کرتا یہ کوئی معتبر حدیث کوئی روایت نہیں ہے اگر یہ حدیث صحیح بھی ہے صحیح بھی ہے تو یہ عام حالات کی بات ہو رہی ہے کہ اگر اکراہ نہیں ہے اجبار نہیں ہے بقا کی مسلحت نہیں ہے تو وہ ان جیسے سے بیعت نہیں کریں گا وَإِلَّا اِمَيْتَاهِرِينَ عَلَيْهِمَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کہ امام زمانہ علیہ السلام کے حدیث ہے کہ ہر امام کے گردن میں سوائے امام عصر علیہ السلام کے ہر امام کے گردن میں کسی تاغوت کی بیعت رہی ہے کسی تاغوت کی بیعت رہی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ تقیہ کے وجہ سے اور عدم انسار کی وجہ سے اور اس سے امام علیہ السلام کے کسی قسم کی کسرشان نہیں ہوتی کہ اگر آپ اگر آپ تقیہ میں کوئی عمل انجام دیں جو اللہ کا حکم ہے کہ آپ یہ کام کریں اللہ کی حکم سے آپ تقیہ کریں تو یہ اس میں ان کے کسرشان ہے ان کے عدد بیعزتی ہے نہیں اس طرح کی کوئی بات نہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تاریخی کو اپنے گھر سے اپنی بچی کو گھر میں چھوڑ کے خود غار میں پناہ لیا نا باگ کے پھر وہاں پہ تین دن غار میں رہے پھر وہ چپکے سے فرار ہو کے مدینہ چلے گئے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرار ہو گئے مصر سے فرار کی انہوں نے مدین چلے گئے وہ فرام سے باگ کر خوف زدہ بیٹھتے اور ادھر ادھر دیکھتے بیٹھتے کہ پکڑے نہ جاؤں پکڑے نہ جاؤں تو اس میں نہ موسیٰ علیہ السلام کی بیعزتی ہے نہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ السلام کی بیعزتی ہے وہی بیعزتی نہیں ہے اس بات میں سمجھ میں آرہی نا عزت شرعہ جب تک آپ اللہ کے دین پر ہیں اللہ کے راستے پر ہیں اللہ آپ سے راضی ہے آپ اللہ کے حکم سے ایک کام انجام دے رہے ہیں چاہے وہ کسی ظالم کا بیعت ہو یعنی اکراہ کے طور پر اللہ نے واجب کر دی کہ بیعت واجب ہے ٹھیک ہے نا تاکہ آپ کی اور آپ کی شیعوں کی جان پہ جائے تو اس میں بیعزتی کے کوئی بات نہیں ہے کوئی جائل ہوگا جو اس کو بیعزتی سمجھے گا کوئی پاگل ہوگا سمجھ میں آرہی نا بات تو پہلے یہ جملہ ہے جو مثلی لا یبائی احمثل ہے یہ کسی معتبر روایات میں نہیں ہے اور اگر ہے بھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں عام حالات میں وإلا پھر باقی آئیم علیہ السلام کا کیا کریں گے پھر خود امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام نے جو معاویہ کے ساتھ صلح کیا اس کا کیا کریں گے اور پھر یہ جملے میرے محترم ناظرین کے کل آنے دو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون بیعت کا مستق کون ہے اور خلافت کا مستق یزید ہے یا ہم میں ہوں یہ بھی کسی معتبر کتاب میں نہیں ہے اور اگر یہ جملے صحیح بھی ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کو اگر یہ لوگ رہنے دیتے ہیں مثلا کل آ جاتا ہے پرزوم آ جاتا ہے اگلے ہفتے آ جاتا ہے کہتے ہیں بھئی آپ امام حسین علیہ السلام بیعت نہیں کرتے ہیں چلیں آپ میدینے میں آرام سے رہے اتنے سال رہے ہیں آپ ہمارے خلاف تلوار نہ اٹھائیے ہم آپ کو نہیں چڑھتے آپ ہمارے خلاف جب تک کوئی تحرک نہیں کرتے ہیں ہمیں کوئی مجبوری نہیں کہ آپ سے جنگ کریں تو یہ کہ آپ کل آنے دو یہ جملے پھر دیکھا جائے گا بیعت اور خلافت کا مستق یزید ہے یا میں ہوں یہ اس بات کے ساتھ تنافی نہیں رکھتا کہ اگر وہ امام حسین علیہ السلام کو رہنے دیتے تو امام حسین علیہ السلام قیام نہ کرتے اور امام حسین علیہ السلام ان کے خلاف تلوار نہ اٹھاتے ٹھیک ہے نا اچھا اب میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا کہ ایک دو روایات میں آپ کو دکھا دوں پہلے میرے محترم ناظرین پھر اس کے بعد اس بات کے شواہد کہ امام حسین علیہ السلام ہر صورت میں قتل ہوتے تھے بیعت کرتے یا نہ کرتے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات کے دلائل میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ کتابِ الاحتجاج لشیخِنَ التبرسی رحمت اللہ علیہ فضل ابن حسن التبرسی محمد ابن عقوب کلینی سے وہ روایت کرتے ہیں بہت مختصر سنت کے ساتھ اور وہ محمد ابن عثمان العمری سے اور یہ حدیث نہائیتی صحیح ہے اچھا وہاں پر امام الزمانہ علیہ السلام اپنی علت غیبت بتاتے ہیں اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ أَحَدٌ مِّنْ آبَائِي إِلَّا وَقَدْ وَقَعَتْ فِي أُنُقِهِ بَيْعَتُ لِتَاغِيَتِ زَمَانِ میرے آبا سب مظلوم تھے ہر میرے آبا تاہرین علیہ وسلم ہر ایک کرتن پر کسی نے کسی تاغود کی بیعت تھی اچھا اس کے متعلق ہم نے پہلے بھی بات کیا تو اس کو زیادہ نہیں بڑھاتے اب اس بات کی دلیل کہ امام حسین علیہ السلام ہر حالت میں شہید ہو جاتے بیعت کرتے یا نہ کرتے وہ شہید ہو جاتے اور پھر انہوں نے مدینہ سے کیوں نکلے یہ بڑا اہم ہے یہ دو فقریں میں آج بات کرتا ہوں پھر مزید باتیں کل کے پروگرام میں انشاءاللہ اچھا اس بات کی دلیل آپ سنو لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام بیعت کرتے بھی شہید ہو جاتے اور یہ کہ اگر بیعت کر لیتے تو ان کی جان بچ جاتی اس کی نہ کوئی حدیث سے کوئی روایت کچھ بھی نہیں ہے اور کربلا میں تو ان کے پاس یہ آپشن بھی نہیں تھا یہ چوئیس بھی نہیں تھا کہ آپ بیعت کریں گے تو ہم آپ کو جانے دیں گے وہ تو آپ کو معلوم ہے اس کی طرف آئیں گے ملاحظہ کریں یہ کتاب دلائل الامامہ لشیخنا محمد ابن جریر ابن رستم الطبری چاپ واسس البعث فی قبل مقدس صفہ نمبر ایک سرکتریاسی میں سمعت الحسین ابن علیہ السلام غزیفہ ابن الیمان کہتا ہے کہ میں نے امام حسین علیہ السلام سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ حیات اقدس میں یہ حدیث سنی ہے اللہ کی قسم بنی امیہ کے کافر سردار اور کافر لشکر اور تاغی لوگ میرے قتل پہ اجماع کریں گے جمع ہو جائیں گے وَيَقْدِمُهُمْ عُمَرُ عُبْنِ السَّعَدْ اور ان کا مقدمہ ان کا جو آگے ہوگا سب سے عمر بن سعد ہوگا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات کی بات ہے تو میں نے کہا کہ آپ کو یہ پیغمبر نے بتایا انہوں نے کہا جی نہیں پیغمبر نے نہیں بتایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا دیا کہ امام حسین علیہ وسلم ایسے فرماتے ہیں تو انہوں نے کہا علمی 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 علموہ 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 علمی انہوں نے کہا ان کا علم میرا علم ہے اور میرا علم ان کا علم ہے وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِالْكَائِنِ قَبْلَ كَيْنُونَتَ ہے اور ہمارے پاس اہل بیت علیہ وسلم کسی چیز کے واقعے سے پہلے میں اس کا علم ہوتا ہے کہ ایسا ہوگا یہ کتاب کامل اس زیارات شیخ ناہ بن قولویح رحمت اللہ علیہ یہاں پر ملائزہ کریں صفحہ نمبر ایک سو چھپن میں حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں وَالَّذِي نَفْسُ حُسَيْنِ نِبِيَ دِهِ اور یہ تو نہایتی محتبر حدیث ہے میرے محترم ناظر اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں حسین علیہ السلام کی جان ہے اللہ کی قسم اللہ خالق ہے کائنات کی قسم لَا يَنْتَهِ اور دوسرے نسخے میں لَا يَحْنِ یہ يحنی زیادہ بہتر ہے بَنِي أُمَيَّتَا مُلْكُهُمْ بَنِي أُمَيَّا اپنی حکومت کو کامل نہیں سمجھیں گے بَنِي أُمَيَّا اپنی راج کا مزا اس وقت تک لذت ان کو لذت نہیں چکیں گے ان کو مزا حکومت کرنے کے نہیں آئے گا حتی اقتلونی جب تک یہ مجھے قتل نہیں کرتے وہم قاتلی اور یہ میرے قاتل ہیں یہ واضح ہے کہ بیعت کرتے یا نہیں کرتے ان کا فرق ہی نہیں پڑتا یہ بَنِي أُمَيَّا کیونکہ انہوں نے اتنی بڑی باتشاہت ان کو ملی ہے اور ان کا ایک خون ان کے ایک خون نہیں کئی خون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں خون ہے کیا مطلب خون ہے یعنی انتقام لینے انہوں نے کہ وہ بَنِي أُمَيَّا یہ معاویہ یہ لوگ بڑے ہو گئے تھے اسی غم ہے اسی معتم ہے کہ ان کے سردار مرے ہیں ان بدروں میں احد میں مرے ہیں اور فتح مکہ کے وقت یہ زلیل ہو گئے ہیں تو ان کے دل میں کینہ ہی کینہ احقاد انبدریتن وخیبریتن وحنینیتن کینہ ہی کینہ تو بَنِي أُمَيَّا نیک بَنِي أُمَيَّا حکومت میں لیا ہے کئی حکومت کا کیا فائدہ جب تک انہوں نے انتقام نہیں لیا لَا يُحَنِّي مُلْكُهُمْ ان کو اپنی ملک جو ہے ملک جو ہے ان کو حکومت کرنے کا لذت اس وقت نہیں آئے گا جب تک مجھے قتل نہ کریں اور یہ مجھے قتل کریں گے اچھا اور میں اس عمد کا پہلا قتیل ہوں شہید ہوں وغیرہ وغیرہ اور پھر یہ حدیث امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے دوسرے سند میں بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے پہلے بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام سے پھر ملائزہ کریں بحار الانوار جل نمبر پینٹالیس مقتل میں یہ اللہم مجلسی کے الفاظ ہیں یہ حدیث نہیں ہے اچھا مکہ سے کس لئے نکلیں اس لئے کہ وہ اس لئے کہ ان کو پتا تھا کہ مکہ میں شہید ہو جاتے ہیں اب میں بتاؤں گا آگے جا کر کہ مکہ میں وہ شہید ہو جاتے ہیں اگر رہ جاتے ہیں وہاں پہ جنگ ہو جاتی وہ شہید ہو جاتے ہیں مکہ میں اچھا تو وہاں سے وہ نکل گئے وَقَدْ كَانُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ ذَيَّقُوا عَلَيْهِ جَمِعِ الْأَقْطَارِ بنی امیہ نے پوری دنیا تنگ کر دی تھی یعنی کوئی سرپناہ نہیں تھا امام حسین علیہ السلام کے لئے نہ مدینہ نہ مکہ زندہ رہنے کے لئے کوئی جگہ نہیں چوڑا تھا بنی امیہ نے اور میں ابھی سے بتا دوں کہ امام حسین علیہ السلام مکہ اس لئے نہیں کہتا ہے انقلاب کرنے کے لئے مکہ اس لئے کہتا ہے کہ ان کی جان بچ جائے اور اگر وہ خود ان کی جملے موجود ہیں کہ اگر یہ مجھے رہنے دے تو میں مکہ ہی میں رعائش کروں گا اب میں وہ دکھاؤں گا آپ کو وہ آ جائے گا اچھا پھر فرماتے ہیں بہت سارے اسانیت کے ساتھ مرویہ انہو لما منعہو محمد بن الحنفیہ عن الخروج الى الكوفہ کہ محمد بن الحنفیہ نے جب ان سے کہا کہ آپ کوفہ نہ جائیے کوفہ نہ جائیے تو فرمایا واللہ یا اخی لو کنتو فی جوح حامت من هوام العرض لستخرجونی منہو حتی یقتلونی فرمایا کہ اے میرے بائی محمد حنفیہ اگر میں زمین کے کسی جانور کے سراخ میں بھی جا کے چھپ جاؤں ہاما بولتا ہے زمین میں جو جانور بولتا ہے جانور کسی جانور کے سراخ میں بھی جاؤں تو یہ مجھے نکالیں گے اور مجھے قتل کریں گے مجھے قتل کریں گے یعنی میرے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کوئی چارہ نہیں ہے یہ حتما مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں بیعت کرنا یا بیعت نہ کرنا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پھر علامہ ملزی خود تصویر کرتے ہیں بلی الظاہر انہو صلوات اللہ علیہ لو کانی سالمہم و یبائعہم لا یترکونہو لشدت عداوتم ظاہر یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام بنی امیہ کے ساتھ بیعت بھی کر لیتے ہیں ان کے ساتھ سلح نامہ بھی امزا کر لیتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے زندگی رہنے دیں زندہ رہنے دیں جیسے ان کے بھائی امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا جیسے امیر المؤمنین علیہ السلام کو ابو بکر امر نے رہنے دیا تھا بھئی ہم آپ کو قتل نہیں کرتے آپ بس ہمارے خلاف تلوار نہ اٹھائی بنی امیہ ان کو نہیں چھوڑتے امام حسین علیہ السلام کو نہیں چھوڑتے یزید نہیں چھوڑتا شدت عداوت کی وجہ سے کسرت عداوت کی وجہ سے اور یہ اس بات کے دلائل آئندہ جا کر اگلے پروگرامز میں میں کسرت کے ساتھ آپ کے خدمت میں پیش کروں گا دیکھنے اور یہ کیونکہ بہت ہی وقی حسیو القلب اور بہت ہی بد کردار پلید لوگ تھے بنی امیہ بل کانو یغتالونہو بکل حیلہ یہ ہر حیلہ مکر سے امام حسین علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے و یدفعونہو بکل وسیلہ کوئی نہ کوئی وسیلہ دھونکہ امام حسین علیہ السلام کو یہ انتقام لینے کی فکر میں تھے اور انتقام صرف اس طرح نہیں ہوتا نا زیارت ہے کہ قتل کریں نہیں اگر آپ نے بدر کا انتقام لینا ہے تو وہی کربلا کا جو کا جو سین ہے وہی مدینہ میں بن جائے کہ کسی نہ کسی طریقہ مکہ میں بنا لیتے ہیں یہ لوگ اچھا مزید ملائزہ فرمائیے یہ کتاب ینابیع المودہ لحافظ سلیمان بن ابراہیم القندوزی عدمت معصابعہ یہ روایت کرتا ہے مقتل ابی مخنف سے میرے پاس جو مقتل ابی مخنف ہے یہ فقرہ میں نے میرے پاس نہیں ہے لیکن ینابیع المودہ مفتی سلیمان القندوزی کے پاس اس کے پاس تھا یہ فقر جو میں بھی دکھانے لگا ہوں مقتل ابی مخنف جو بہت ہی مشہور معروف اور معتبر مقاتل میں سے لیکن وہ شیعہ نہیں تھا بہت سارے اصحاب مقاتل شیعہ نہیں ہیں لیکن وہ معتبر مانا جاتا ہے اچھا یہ مقتل ابی مخنف ہے اس میں ملائزہ کریں اس میں کون معاف کیجئے گا اس میں صفحہ نمبر چار سو چار ہے اس میں محمد بن الحنفیہ سے جب وہ عراق جانے لگتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے کہنے لگے یا اخی لو کنتو فی بطن سخرتن لستخرجونی منہ فیقتلونی اے میرے بھائی امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ میں اگر کسی شٹان کے دل میں بھی جا کے چھپ جاؤنا یہ مجھے وہاں سے نکال کر مجھے قتل کر دیں گے بنیوانی مجھے قتل کرنے کی فکر میں اچھا یہ کتاب ہے عمالی الصدوق شیخنا ابو جعفر محمد بن علی الصدوق رحمت اللہ علی چاپ النجف الاشرف المجلس الثلاثون اس میں جو حدیث ہے وہ بڑا طولانی مقتل ہے نا جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے مقتل وہ بہت طویل مقتل ہے اس میں صفحہ نمبر اکسو اچتیس میں امام حسین علیہ السلام کفے کے راستے میں ایک مقام پر ایک شخص جس کا نام ابو حرم تھا امام حسین علیہ السلام سے ملے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا اب مدینہ سے کیوں نکلے ہیں یہ میں مزید بتاؤں گا میں مزید بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک واتہ آگے جا کر ٹھیک ہے نا کیوں نکلے اب صرف یہ نکتہ ہے کہ اگر وہ مدینہ میں بیعت بھی کرتے وہ زندہ نہ رہتے زندہ نہ رہتے وہ آپ کو بتا رہا ہوں آپ مدینہ سے کیوں نکلے ہیں اس نے کہا کہ تجھے کیا ہوگا ابو حرم یہ لوگ مجھے گالی دیتے تھے میرے بابا کو گالی دیتے تھے اہل بیت علیہ السلام کو ممبروں سے سال تک گالی دیتے تھے میں نے صبر کی ہمارے اموال پر ان لوگوں نے قبضہ کیا اس پر بھی ہم نے صبر کیا یہ مجھے قتل کر لیتے مدینہ میں میں محاذہ نکل گیا اپنی جان کی بچانے کے لئے نکل گیا مدینہ سے اور خدا اللہ کی قسم یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے یہ مجھے قتل کر دیں گے پھر اللہ تعالی بنی امیہ کو زلیل کر دے گا اور اللہ تعالی ان پر ایسے دشمن مسلط کرے گا بنی امیہ پر کہ ان پر رحم نہیں کرے گا اور وہ مختار بھی تھا اور وہ بھی ہیں آپ کے بنی ابباس بھی پھر مدینہ المعاجز میں بہت واضح انہوں نے بتایا یہ کتاب ہے مدینہ المعاجز یہاں پر ایک موجزہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ ان کی دعا قبول ہوتی یہ طویل حدیث ہے ان میں ان کی گفتگو ہے کہ اس کے ساتھ عبداللہ ابن عباس سے رو کر اس میں دونوں طرف رو رہے ہیں عبداللہ ابن عباس بھی رو رہے ہیں امام حسین علیہ السلام بھی رو رہے ہیں عبداللہ ابن عباس یہ مدینہ سے جب نکلیتے کوفے کی جانب تو اس روایت میں ہے کہ وہ مدینہ بھی رکیتے ہیں راستے میں مدینہ رکیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کی ہے پھر وہ چلے گئے ہیں اچھا تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی ہیں تو عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ آپ واپس مکہ چلے جائیں آپ عراق نہ جائیں واپس مکہ چلے جائیں وَالدخول فی صلح بنی امیہ اور بنی امیہ کے ساتھ آپ کسی طرح سے صلح کریں بھئی عد کر رہے ہیں صلح کر رہے ہیں تاکہ بھی آپ کی جانبت جائیں فَقَالَ حَيْعَاتِ ابن عباس فرمائے کہ ایسا نہیں ہو سکتا حیحات یہ ایسا نہیں ہو سکتا اِنَّ الْقَوْمَ لَا يَتْرُكُونِ یہ آپ جو کہہ رہا ہے نا کہ ان کے ساتھ آپ مصالحہ کر رہے ہیں بھئی عد کر رہے ہیں آپ کو چھوڑ دیں گے یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے وَإِنَّهُمْ يَطْلُبُونَنِي أَيْنَكُنْت میں جہاں بھی جاؤں یہ مجھے میرے پیچھے آئیں گے مکہ بھی جاؤں گا میں میرے پیچھے آئیں گے حَتَّى أُبَائِهُمْ كُرْحَنْ وَيَقْتُلُونَنِي یہ پہلے مجھ سے بیعت کرائیں گے زبردستی پھر مجھے قتل کر دیں گے اور قتل بھی ایسا نہیں کریں گے ایسا ایک آدمی کو قتل کیا انہوں نے کس کا انتقام لینا ہے بدر کا انتقام لینا ہے تو وہ کربلا کا سین جو ہے انہوں نے بنانا ہے وَاللَّهِ لَوْ كُنْتُ فِي حُجِ حَامَّةٍ مِنْ هَوَامِ الْأَرْضُ لَسْتَخْرَجُونِي اللہ کی قسم اگر میں زمین کے کسی جانور کے کسی سراغ میں بھی چلا جاؤں تو مجھے نکال کے مجھے زباہ کر دیں گے قتل کر دیں گے وَقَتَلُونِي مجھے نکال کے قتل کر دیں گے وَاللَّهِ اِنَّهُمْ لَيَنْفِرُونَ عَلَيَّكَ مَعْتَدَ الْيَهُودُ فِي يَوْمِ السَّبْتِ یہ مجھے اسی طرح مجھ میں دشمنی کریں گے مجھ میرے خلاف لشکر لائیں گے جیسے یہودیوں نے ہفتے کے دن ان پر حرام تھا کہ وہ مچھلی پکڑے ہیں وہ سب آئے تھے سب رش لگا دی تھے انہوں نے مچھلی پکڑنے کے لیے وَإِنِّي فِي عَمْرِ جَدِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ حَيْثُ عَمَرَنِي اور میرے نانا کو میں نے خواب میں دیکھا انہوں نے فرمایا کہ تیری شہادت کا وقت آیا ٹھیک ہے نا اور میں ان کے عقم کی تابو ہیں وَإِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تو اب آپ نے دیکھا میرے محترم ناظرین کہ ہمارے پاس اس طرح کوئی روایت انشاءاللہ شیئر کیجئے میں نے جو دیکھا ہے بیعت کرنے سے ان کو فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کی زندگی بچ جائے وہ اقراح کرتے بیعت پر اس طرح نہیں ہے کہ اگر آپ بیعت کریں گے ہم آپ کو زندہ رہنے دیں گے ٹھیک ہے نا اس طرح کی ایسی کوئی آفشن نہیں ان کے پاس بلکہ تصریحات یہی ہیں کہ ہر حالت میں وہ ان کو شہید کرنے کی فکر میں تھے اور پھر میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا نا ایک دو مجلس مزید انتظار کیجئے ایک دو پروگرام کے بعد اس میں بہت سارے اسی موضوع پر اسی بات پر بہت سارے دلائل مزید آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ تبارک وطان اچھا ایک اور بات میرے بہترم ناظرین دیکھیں انقلابی حضرات امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو ہائجیک کر کے غلط تفسیر کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ انقلاب کے لئے ظلم کے خلاف کڑا ہوتا ہے جہاد کرنا یہ واجب ہے اور اپنے وقت کے تاغوت کے مقاولے میں آپ نے تلوار نکالنا امام حسین علیہ السلام نے بھی یہی کیا ہے تو ہمارے زمانے کے تاغوت امریکہ ہے اس کے خلاف تلوار نکالو تو یہ جو ان کے انقلابی تفسیر ہے امام حسین علیہ السلام کے شہادت کی تو اس کے لئے جو دلیل آئے جاتا ہے کہ دیکھیں امام حسین علیہ السلام سے جب بتالبہ کیا گیا تو کیا کیا انہوں نے خروج کیا ہے تو یہ خروج انقلاب کہاں ہیں بیعت صرف بیعت نہ کرنا میں ام نے ارز کر دی یہ بزات خود کوئی انقلاب نہیں ہے خروج انقلاب یہ ہے کہ آپ لشکر بنا دیں آپ بھئی لوگوں کو بلائیں اب تحریک چلائیں جیسے بنی عباس نے کیا تھا بہت ہی کامیاب انہوں نے یہ کام کیا اور بنیوائی کوشکس دی انہوں نے کئی سالوں تک انہوں نے کیا کیا امام حسین علیہ السلام نے ایسا کیا ہے تو امام حسین علیہ السلام کی جو داستان ہے معاویہ کے زمانے سے ہم نے بیان کیا اب یزید نے مطالبہ بیعت کیا ہم نے بیان کیا اب اس کے بعد کے مراحل کو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسے مرحلہ آتا ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ انقلابی تھے انہوں نے انقلاب کیا تو پہلا مرحلہ جو ہے عزیزو وہ یہ ہے کہ وہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ چلے جاتے ہیں بیعت کا جو مطالبہ ہے امام حسین علیہ السلام کا جو ریاکشن ہے وہ ہم نے آپ کے خدمت میں پیش کی ہے سلام اللہ علیہ السلام پہلا جو حرکت ہے امام حسین علیہ السلام کا وہ سفر ہے مدینہ سے مکہ منتقل ہو جاتے ہیں یہ مدینہ سے مکہ یا یہ انقلاب ہے یہ خروج ہے میرے محترم ناظرین دیکھیں اگر امام حسین علیہ السلام نے انقلاب کرنا ہوتا خروج کرنا ہوتا تو مکہ نہ چلے جاتے یا وزاعت خود مکہ کیونکہ وہاں پہ لڑائی ہی حرام ہے وہاں بلد امن ہے وہاں پہ جنگ کرنا ہی حرام ہے دیکھیں گے نا یہ مکہ نہ چلے جاتے امام حسین علیہ السلام یہ بڑا تعجب کی بات ہے یہ ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا مکہ جانا کیا یہ انقلاب ہے مکہ انسان جاتا ہے تاکہ اس کو قتل نہ کیا جائے کیونکہ مکہ امن ہے وہاں پہ قتل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی حرم میں ٹھیک ہے نا فریقین کو پتا ہے یہ قانون ہے اسلام کا مکہ میں کسی کو قتل نہیں کر انسان اس لئے جاتا ہے مکہ کے انسان کی جان بن جائے پھر امام حسین علیہ السلام کے اپنے چملے ہیں کہ میں کئی انہوں نے نہیں کہا کہ میں مکہ جا رہا ہوں انقلاب کرنے کے لیے یزید کے خلاف لشکر بنانے کے لیے تاریخ چلانے کے لیے نہیں کبھی یہ نہیں کہا امام حسین علیہ السلام نے اگر انہوں نے یزید کے خلاف لشکر بنانے کے فکر میں ہوتے تو کوفہ چلے جاتے نہ کہ مکہ چلے آتے انہوں نے ان کے اپنے جملے میں آپ کو دکھاؤں گا کہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ میں مکہ کس لئے جا رہا ہوں انہوں نے خود بتا دیا کہ میں مکہ کس لئے جا رہا ہوں پھر مکہ چھوڑ کے جب جا رہا ہے وہ انہوں نے خود بتا دیا جب ان کے اپنے الفاظ ہیں تو کسی دوسرے کے تفسیر کو ہم کیوں دیں پہلی بات یہ ہے کہ مکہ جو ہے بلد امن ہے وہاں پہ جگڑا جو ہے اور قتال حرام ہے ملاحظہ فرمائے اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ آل عمران میں آیہ نمبر چینوے اور آیہ نمبر ستانوے میں کیا فرماتا ہے ومن دخلہ کان آمین جو دخل مکہ میں داخل ہوتا ہے آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمین جو حرم شریف میں داخل ہوتا ہے اس کو امن ہے اس کو کوئی قتل نہیں کر سکتا یعنی آپ حرم کے باہر آپ نے کوئی جرم کیا بھی ہے تو آپ کو قتل نہیں کیا جا سکتا تو امام حسین علیہ السلام کا مکہ آنا کیا ہے مکہ آنا اور مکہ آنا کس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی جان کو قتل ہو آپ جان کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں جیسے انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں مدینہ میں رہوں ابھی میں نے حدیث دکھا دینا آپ کو کتاب صدوق رحمت اللہ علیہ السلام کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کیا اس لیے میں میں مدینہ سے نکلاؤں ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ قتال کرنا حرام ہے مکہ مکرمہ میں انقلاب مکہ میں نہیں ہو سکتا اچھا ملاحظہ کریں یہ کافیہ شریف ہے جل نمبر چار ہے یہ کتاب الحج ہے حدیث نمبر چار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روز فتح مکہ فرمایا یہ فریقہ ان نے روایت کیا ہے دونوں شیعہ اور غیر شیعہ نے ان اللہ حرم مکہ تا یوم خلق السماوات والارض وئی حرام ان الى ان تقوم السا اللہ تعالیٰ نے مکہ کو مقدس بنایا حرام بنایا جب زمین و آسمان خلق کیا اور یہ قیامت تک یہاں پہ لڑا ای جگر احرام ہے لم تحل لے احد قبلی ولا تحل لے احد بعدی کسی کو یہاں پہ قتل کرنا جائز نہیں نہ مجھ سے پہلے اور نہ میرے بعد کسی کے لئے جائز ہے ولم تحل لی الا ساعتم من نہر اور میلے لیے صرف یوم فتح مکہ کچھ گھنٹے کے لیے کچھ لمحات کے لیے کچھ میں نے جائز کیا گیا تھا یہ چار آدمی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اعلان کیا تھا یہ کعبہ کے پردوں سے بھی چپٹے ہوئے ان کو قتل کیا جائے ٹھیک ہے نا بنی امیہ کے کچھ لوگ تھے ان کو قتل کیا جائے لانت اللہ علیہ ٹھیک ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس سے پیغمبر کے لیے کچھ لمحوں کے لیے ایک سعاد کے لیے جائز قرار دے اس کے بعد ہمیشہ کے لیے حرام ہے یہاں پہ کسی کو ہاتھ لوگ قتال نہیں ہو سکتا امام جعفر صادق علیہ الصلاة والسلام نے سعیے کی شرح میں ومن دخلہ کامنا کان آمنہ البیتو عنام الحرم قال من دخل الحرم من الناس مستجیرا به فو آمن من صحت اللہ ومن دخلہ من الوحش والتیرکان آمنہ جو میں نے کہا ومن دخلہ آمنہ اس سے کیا بیتو کعبہ مراد ہے یا حرم مراد ہے حرم تو بہت وسیع ہے مسجد وغیرے سے بہت وسیع ہے مسجد الحرام سے فرمائیے اس سے مراد حرم ہے جو حرم میں داخل ہو جائے وہ امن میں ہے اگر اس نے چوری کیا جو بھی کیا کسی کو قتل کیا اس مہاں پہ اس کو قتل نہیں کر سکتا اس کو نہیں مار سکتا حرم میں جب وہ حرم سے نکلے گا تو اس کو پکڑا جائے گا اور پھر یہاں پہ اگلی حدیث بھی یہی ہے اگر کوئی شخص باہر حرم کے باہر حرم سے مراد مسجد الحرام نہیں ہے حرم جو ہے کعبہ شریف مراد نہیں ہے حرم جو ہے مکہ سے بھی بڑا ہے حرم سے باہر وہ بہت بڑا وزی علاقہ ہے مکہ کا جو ریجن ہے اس میں آجاتا ہے مکہ میں جب آپ داخل ہوتے ہیں مکہ کے حرم میں اگر آپ نے چوری بھی کیا قتل بھی کیا آپ کو کوئی نیچ اہر سکتا جب تک آپ حرم میں ہیں البت آپ کو کانا نہیں ملے گا پالی نہیں ملے گا پھر آپ مجبور ہو کے نکلیں گے تو آپ کو پکڑ لیں گے لوگ مکہ میں آپ کو کوئی نیچ اہر سکتا تو یہ فریقہ نے روایت کیا دونوں فریقوں کے پاس شیخ صدوق نبی من اللہ حضور الفقی وغیرہ میں روایت کیا تو تو امام حسین علیہ الصلاة والسلام مکہ چھوڑے مدینہ چھوڑ کر مکہ جا رہے ہیں کیا وہ قتال کے لئے جا رہے تھے جس شیخ میں قتالی حرام ہے انقلابی حرام ہے کسی طرح کی خون ریزی حرام ہے ٹھیک ہے نا کس لیے جا رہے ہیں جو شہر اس لیے ہے کہ انسان وہاں پہ پناہ لے لے وہاں پہ امان ہے وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ ان کی جان بج جائے انہوں نے خود بھی فرمائے کتاب یا نابی المودہ لسلیمان ابن ابراہیم القندوزی الحنفی یہ روایت کرتے ہیں کتاب سے کون سی کتاب سے مقتل ابی مخنف سے سو یہ مقتل ابی مخنف سے آپ نہ کہیں کہ یا نابی المودہ جو ہے نا یہ غیر معتبر ہے یا فلان مخالفین کی مقتل ابی مخنف سے روایت کرتے ہیں اچھا یہاں پر صفحہ نمبر چار سو دو میں کہ امام حسین علیہ الصلاة والسلام مدینہ میں تھے ان سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا ہے وہ بابا کے قبر پہ جاتے ہیں نانا کے قبر پہ جاتے ہیں وہاں پہ روتے ہیں نیند آتی ہیں نانا کو خواب میں دیکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ آپ نے سنا ہے بیدار ہو جاتے ہیں بہت غمزدہ ہیں سمت تحیی علی الخروج انہوں نے آمادگی لگتے ہیں تیاری لگتے ہیں کہ مدینہ سے اب نکلنا ہے خروج سے مراد یا انقلاب نہیں ہے خروج یا انہیں مدینہ سے اپنے خارج ہونا ہے مدینہ سے رختے سفر باندنے کی تیاری لیتے ہیں محمد ابن حنفیہ نے ان سے کہا انی خائفن علیکہ ان یقتلوک محمد ابن حنفیہ نے کہا کہ مجھے ڈر رہے بھائی سب لوگوں کو پتا ہے حالات ایسا ہے نا کہ سب کو پتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کیا جائے گا لکھا کہ مجھے براہ ڈر رہے کہ آپ کو قتل کریں گے بنی امیہ فقال انی اقصد مکہ امام حسین علیہ السلام خود بتا رہے ہیں کہ میں کیوں مکہ جا رہا ہوں انقلاب کے لیے جا رہے ہیں لشکر بنانے کے لیے جا رہے ہیں تیاری کے لیے کہ آپ نے خروج کرنا بنی امیہ پر نہیں فرمایا کہ میں مکہ جا رہا ہوں فَإِنْكَانَتْ بِأَمْنُ اَقَمْتُ بِهَا فرمایا کہ اگر مجھے وہاں پہ امان مل جائے تو میں وہی پہ اقامت اختیار کروں وہی مرہ گر ہوگا اگر مجھے یہ رہنے دیں اقام تو بھی ہاں میں مکہ جا رہا ہوں اس شہر مدینہ شہر میں مجھے قتل کریں گے میں مکہ جاؤں گا اگر وہاں پہ مجھے امن مل جائے میں وہاں پہ رہوں گا میں رہائشی بن جاؤں گا مکہ مکرمہ کا اور پھر مکہ سے نکلتے وقت میں آپ کو بتاؤں گا کہ مکہ سے نکلتے وقت ان کی کتنیا حادیث ہیں بہت زیادہ ہے کہ مکہ سے اس لیے نکلے کہ مکہ میں وہ شہید ہو جاتے مکہ میں شہید ہو جاتے یہ کوئی روایت کوئی حدیث نہیں کہ امام حسین علیہ صاحب مکہ اس لیے گئے تھے کہ وہاں پہ انقلاب کریں یا حسین علیہ صاحب وہاں پہ قتال کریں یا مذہب قتال کی تیاری کریں کسی روایت میں نہیں کسی حدیث میں نہیں ہے آپ کے خلاف آپ کے لیے جو بولا جاتا ہے ممبروں سے اس کی وہی کوئی وہ ریزن کوئی نہیں بتاتا ایسے ہی کہتا ہے کہ وہی انقلاب کیے تھے ایسے انقلاب کیا تھا کوئی دکھاؤ نہ کچھ کوئی دلیل تو دلیل ولیل کچھ بھی نہیں ہے اور پھر وَإِلَّا لَحِقْتُ بِالشِّعَابِ وَالرِّمَالِ اور اگر مکہ میں مجھے امن نہ ملے تو میں دیکھوں گا کہ پہاڑی علاقوں میں یا ریگستانوں میں وہاں پہ جا کے مثلا مجھے اگر سرپناہ مل جائے وہاں پہ جا کے رہوں گا وہاں پہ جا کے رہوں گا کیسے کوئی کہی مجھے امن کا ماقام مل جاہنا پہاڑوں میں بیابانوں میں وہاں جا کے رہوں گا یہ جو جبال کہا جاتا ہے عرب میں بہت سارے علاقے تھے اس زمانے میں جو وہاں پہ پہاڑیں لوگ پہاڑوں پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پہ کہ ہمارے علاقے میں آجاؤں ان کا جو تھا پہاڑی علاقہ تھا اس کا نام اجا ہے اجا ایک بہت بڑا پہاڑی علاقہ حجاز میں ہے موجم البلدان وغیرہ میں یہ لکھا ہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں آپ کو بہت چاہتے ہیں آپ سے محبت کرتے ہیں حالبایت علیہ السلام سے آپ وہاں پہ آکے رہیں ٹھیک ہے نا تو جب کہتے ہیں پہاڑ میں رہوں اس طرح نہیں ہے کہ مثلا کہ اکیل آدمی جا پہاڑ میں پہاڑی علاقوں میں وہاں پہ اگر کوئی جگہ مل جائے کہ مجھے وہاں پہ امن امان ہو یا مثلا بیعبانوں میں بیعبانوں میں بس بسیاں ہوتی ہیں شہر ہوتے ہیں نا وہاں پہ وہاں پہ لوگ رہتے ہیں اگر مجھے مل جائے وہاں پہ زندگی بچانے وہاں پہ رہوں گا حتی عنظر ما یکون اچھا میں مکہ جا رہا ہوں اگر مکہ میں مجھے عمل مل جائے میں رہ سکوں ہا جاؤں گا اور پھر میں دیکھوں گا کہ حالات کیسے کس طرف جا رہے ہیں کیا ہوتا ہے پھر اپنے بھائی محمد حنفیہ سے ودا کیا ہے اور رات تاریخی میں نکل گئے مکہ کی طرف اور یہ شعبان سنہ ساٹھے جی تین شعبان ہائوے سے وہ چلے گئے مکہ کی طرف وہ چلتے ہو اس آیت سورہ قصص کی آیت پہ ہے اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقْقَبْ یہ کس کی بات ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مصر سے نکلے ہیں جب ان پر ہوا قتل واتے گادمی فرعون کے قوم کا تو فرعون کے قوم نے کیا ہوا تک انہوں نے کہا تھا رپورٹ آئی گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں یہ سورہ قصص ہے سورہ قصص میں آیا یہ ہے وَجَعَ رَجُمْ مِنْ عَقْسَ الْمَدِينَةِ يَسْعَا ایک شخص دوڑتے ہوئے شہر کی دور علاقے سے دوڑتے ہوئے آیا قَالِ يَا مُسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَعْتَمِرُونَ بِكْ کہا کہ دربار والے آپ کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں یا موسیٰ دربار والے آپ کے خلاف منصوبہ بنا رہے ہیں کس نے لیاقتلو تاکہ تجھے قتل کریں تجھے قتل کریں فرعون کے دربار میں ابھی موسیٰ کیا موسیٰ علیہ السلام نے ابھی فرعون کے خلاف کوئی کروئی نہیں کیا ابھی وہ زمانہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں رہ رہے ہیں یعنی وہ خود ایک شہزادہ ہیں فرعون کے لوگ اس کو جانتے ہیں کہ فرعون کا بیٹا ایک بہت خوبصورت بلانقد نوجوان ہے فسیح بلیغ سب لوگ اس سے پیار کرتے ہیں ٹھیک ہے نا موسیٰ علیہ السلام کی لڑائی ہوگئے اس نے ایک مکہ مارا ایک آدمی کو مارا ہے جس آدمی کو مارا ہے وہ فرعون کے قوم میں سے ہے اور جس کے دفاع میں مارا ہے وہ بنی اسرائیل میں سے مسلمین میں مؤمنین میں سے ٹھیک ہے نا ہاں ہم نہیں کہا دو بھئی اٹھ کلپ نہ بناو کہ اس نے اسرائیل کی تعریف کیا بھئی بنی اسرائیل اس زمانے میں فرعون جو تھا کافر تھا بنی اسرائیل مؤمن تھا اس زمانے میں تو اس کو مکہ مار کے موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے تو فرعون والوں نے منصوبہ بنایا کہ یہ فرعون یہ تو ویسے بھی دریا سے ہم نے نکالا اس کی جو ہے ہمدردی ہمارے ساتھ نہیں ہے بنی اسرائیل کے ساتھ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ فرعون جو ہے فرعون والوں کو اندازہ ہو گیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام یہ فرعون کا اپنا اللہ نہیں مانتا رب نہیں مانتا وغیرہ وغیرہ اس کو قتل کیا جائے تو ایک شخص آیا دور سے ریپورٹ دی دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کی قتل کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے فخرج انی لکہ من الناصعین میں آپ کو چانے والا ہوں آپ سے محبت کرتا ہوں یہاں سے باگ جائیے موسیٰ باگ جائیے شہر سے نکل جائیے مصر سے نکل جائیے آپ کو قتل کیا جائے گا موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں اپنی جان کو بچانے کی حالت میں مصر سے نکل گئے کس کی طرف چلے گئے مدائن کی طرف پھر حضرت شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اے اللہ مجھے ظالم لوگوں سے مجھے نجات دو میری جان کو نجات دو اچھا پھر جب وہ جب مدائن کے راستے پہ لگ گئے ہیں مدائن کے سائیڈ پہ لگ گئے ہیں ٹھیک ہے نا دیریکشن پہ آئی ہے مدائن نظر آ رہا ہے ان کو قریب پہنچیں قال عصا ربی ان یہدینی سواء السبیل اللہ بڑا قریب ہے اللہ سے مجھے یہی امید ہے کہ مجھے صحیح راستے پہ اللہ میری ہدایت کرے گا جو ان کا مقصد ہے کہ قتل نہ ہو جائے وہی ان کو مل جائے ٹھیک ہے نا اچھا اب حضرت امام حسین علیہ السلام یہ تو سب روایات میں موجود ہے مدینہ منورہ سے نکلتے وقت انہوں نے اسی آیت کی تلاوت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام انقلاب کے لیے نہیں نکلیتے کان سے مصر سے وہ اپنی جان بچانے کے لیے جان ان کی بچ جائے نہ کہ وہ کوئی لشکر بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہی آیت پڑھی ہے فخرج منہ خائف یترقب قال رب نجنی من قوم الظالمین وہ نکل گئے ہیں مدینہ منورہ سے خوف کی حالت میں یترقب در در دیکھ رہے ہیں دیکھ نا کہ دشمن نہ جائے مجھے قتل نہ کریں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ میری جان ظالمین کے ہاتھوں سے بچا دیں اچھا اب جو ہے نا میں نے کتنی دیر بعد کی ایک گھنٹے پچاس مندر بعد کی اب گفتگو جو ہے نا کل یہی سے شروع کریں گے مزید دلائل کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے مکہ گئے ہیں ان کے اپنے الفاظ میں انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے گئے ہیں مکہ سے بھی نکلے ہیں انہوں کے اپنے الفاظ ہیں جان بچانے کے لیے گئے ہیں میں مکہ میں شہید نہیں ہونا چاہتا یہ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی تفصیل کے ساتھ نیکس پروگرام میں آپ کو بتا دیں گے ٹھیک ہے نا اور مزید باتیں بہت ہیں مزید باتیں دلائل بہت ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی اصلی وجوہات کی ہیں